موسیقی 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 راجہ سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ جانے والے رنگ کرمی ان کے شرمہ موسیقی موسیقی اور شنک بھنکا اندھیری راتوں میں اور اعلان کر دیا کی اٹھو آج کی زندگی کا نام ہے خوف خوف ہی وہ زمیں ہے جس میں ملکے اگتے ہیں ملکے پلتے ہیں موسیقی اینکے شرمہ یہ نام ہے اس شخص کا جس نے دلی کے رنگ منج کو دیا ایک ایسا تھیٹر رپ جس نے رنگ انوشاسن اور ساموہک رشنات مکتہ کی رچی ایک انوٹھی مثال موسیقی جس نے دلی کے تھیٹر کو دیا ایک ایسا تحفہ جس کا نام لیتے ہوئے آج بھی رنگ پریمی اش اش کر اٹھتے ہیں موسیقی 1990 میں بنا ایک ایک ون تھیٹر گروپ اس دور کے یوارنگ کرمیوں کی ایسی مشال رہی جس کی لاؤ اینکے شرمہ نے اگلے 25 ورشوں تک اونچی رکھی موسیقی موسیقی پرانی دلی کے چوڑی والان میں پیدا ہوئے انکے شرمہ کا لالن پھالن ایسے پریوار اور پریویش میں ہوا جہاں برابری سنگھرش اور شرم کے پرتی سممان جیسے مولیوں سے ان کا سنسکار ہوا موسیقی جن ناٹے منچ کے آرم بھک اور سروادھک سکریے سدسیوں میں سے ایک انکے شرمہ نے لگ بھک ایک دشک تک نکڑ ناٹکوں کے ذریعے جن گولمندی کا سفل ابھیان جلایا موسیقی اس دور میں شہید صفدرہاشمی بھی ان کے ساتھی رنگ کرمیوں میں ایک تھے موسیقی نکڑ ناٹکوں کے دوران ان کے شرمہ ایک کشل نردیشک کے روپ میں نکھر کر سامنے آئے موسیقی تھوڑے سمیت تک ممبئی میں ہاتھ آسمانے کے بعد ان کے جلد ہی دلی واپس آگئے اور اس دوران ان کا ارادہ نکڑ ناٹکوں کے بجائے پروسینیم کے ذریعے کچھ نیا کرنے کا تھا موسیقی ان کے شرمہ کے اس ارادے کو جلد ہی تب پنک لگ گئے جب انہوں نے نیٹوہ نام کا اپنا پہلانا ٹکیا موسیقی اپنی کڑی محنت اور لگن کے بل پر ان کے شرمہ نے اس ایمیچر تھیٹر گروپ میں جیسا پروفیشنل ڈسپلن رکھا اس کا پرینام ہی رہا کہ سال در سال ایکٹ ون میں نئی نئی پردیبھائیں آتی گئیں اور ابھیاز کی بھٹی میں تب کر اپنی نئی پہچان کے ساتھ نئی نئی منزلیں تیہ کرتی رہیں اپنے پہلے جیسے ہی اجساہ کے ساتھ سکریئے ان کے شرمہ آج بھی فلم اور رنگمنج کے کلاکاروں کے لیے پرینا شروت تو ہیں ہی وہ یاروں کے یار اور ہر دل عزیز انسان بھی ہیں بہت بہت سواغت ہے ان کے شرمہ جی پروپ ہم کو بتائیے یہ جو آپ کے نام میں ان کے ہے وہ کیا ہے ایکچولی میرا نام جو ہے پورا نام جو ہے اس کی کہانی ہے نریندر کمائ شرمہ ہے لیکن میں پنجابی ہوں تو جب میں بچپن میں تھا تو وہ نریندر کا نریندر ہو جاتا تھا جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا تو کچھ دوستوں نے اس کو پھر اینکے کر دی اور اینکے شرمہ اپنے اس نام کے علاوہ کس پیارے نام سے اور بلائے جاتے ہیں وہ بہت خراب نام ہے which i don't like لیکن عام طور پر لوگ مجھے پنڈی جی کے نام سے بلائے جاتے ہیں ایکچولی اس کے بچے بھی ایک کہانی ہے اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں آپ کو ہوا یہ ہے کہ مجھے سر کہلوانے میں یا اس طرح کی باتوں میں مجھے بہت ہچک ہوتی ہے میں اپنے ایکٹرز وغیرہ سے جو جونئر بھی تھے ان سے میں کہتا تھا کہ مجھے میرے نام سے بلاؤ آپ اینکے کر کے بلا سکتے ہو مجھے لیکن یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مجھ سے ساپ کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہم سے ہم یہ نہیں کر سکتے ملہا ہم آپ کو انکے کر کے نہیں بلائیں گے تو یہ انہوں نے ایک ورڈ اجاد کر لیا پنڈی جی تو پھر کچھ لوگ مجھے پنڈی جی کہہ کے وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ آپ اپنی ویدھا کے پنڈیت ہیں اس لیے اس طرح مانا جائے کہ اس پنڈی جی کا ویسے ارث نہ نکالا جائے جو آپ کو برا لگتا ہے لیکن یہ جو نرندر ہے وہ کبھی تو نرندر رہا ہی ہوگا انکے ہونے سے پہلے تو یہ جو آپ نے کہا کہ آپ پنجابی ہیں تو کچھ اپنے بچپن کے بارے میں ہم کو بتائیے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے کس طرح کے پریوار میں ہوئے اور کن پرستیتیوں میں آپ پھر ناٹک کی طرف آئے ہم تھوڑا گرافک ڈیٹیلز میں تھوڑا پیچھے جا کر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں میں پرانی دلی میں پیدا ہوا وہیں پلا بڑا اور ایک سرکاری سکول میں میری شکشہ دکشہ جس کو آپ بولیں گے وہ ہوئی میرے فادر ایک گورنمنٹ سرکت تھے مطلب بھی وہ دینے گورنمنٹ جاب کوئی بہت جس کو کہا جائے کوئی بہت ڈائنامک لائف نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ مجھے وہاں سے وہ ملا یا وہاں سے وہ ملا لیکن ایک بڑی بھرپور زندگی سے بھری لائف تھی جو کہ پرانی دلی کا ایک اپنا کریکٹر ہی ہے مطلب آپ بہت ساری چیزوں چیزیں آپ کے آس پاس سے گزر رہی ہیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں آپ شاید تنے کانشنس نہیں بھی رہے ہوں لیکن وہ چھوٹی تھی آپ کو وہ آپ کو مطلب ٹچ کرتی تھی مثلا فور اگزامپل ہمارے محلے کے اندر اکثر دنگوں کے بعد کرفیو لگ جاتا تھا اب جب کرفیو لگ جاتا تھا تو میرے جو نانا جانتے ہیں ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ دور نزیق تھا اور اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا ایریہ آتا تھا جو بہت ہی مسلم ڈومینیٹیڈ تھا اور لوگوں کو وہ کروس کرنے میں بڑی ہچک ہوتی تھی میرے ماما جی کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی تھی اور میری مدر کو بڑی چنتہ رہتی تھی کہ وہاں پہ دودھ کی کمی ہوگی تو ایک دن وہ پولیس والوں سے پرمیشن لے کے اور ایک دودھ لے کر کے کہ ہمارے گھر کی جو چھت تھی اس کی دوسری سائٹ پر آپ ایک ایسے ایریا میں انٹر کر سکتے ہیں جہاں پہ کرفیو نہیں ہے اور ایک ایریا جس میں کرفیو ہے تو ہم وہاں سے اپنی سپلائی موبیلائز کر لیتے تھے میرے نانا کے گھر وہ پوسیبل نہیں تھا تو میری مدر جب نکلی وہاں سے مجھے ساتھ لے لیا انہوں نے تو رستے میں بہت تینشن تھی ایم بیس میں تینشن تھی وچھو کنی فیزیکلی تو رستے میں ایک بڑے میاں نے دروازہ کھولا انہوں نے بجھا بیٹی کہاں جا رہی ہو ہماری امی سے پوچھا انہوں نے تو انہوں نے بتایا کہ چتلی کبر جانا مجھے تو انہوں نے کہا کہ لمبا چکر ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے تو ہمارے گھر سے نکل لو آپ کو اگر پراندلی کا تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہوگا تو آپ ایک گھر میں سے نکلیں گے آدھا کلومیٹر اگلی طرف پائے جائیں گے تو میرے مدر تھوڑا سا ہچک کے ساتھ کیونکہ وہ سامنے ایسے تھا وہ محول ایسا تھا وہ محول ایسا تھا اور ہم دوسری طرف نکل گئے اور ہم پہنچ گئے اپنے نانا کے گھر میری مدر نے دودھ کا ایک بڑا دول تھا وہ دیا تڑی چینی مینو whatever it was اور بڑے میاں نے یہ بھی بولا کہ جب ہم لوڑ کے آئے دیسے آجانا ہم دروایدہ کھلا رکھیں لڑتے بگر میری مدر میں بہت چھوٹا تھا ہمیں آپ کو بتا دوں اسٹائیں میری مدر نے وہی روٹ اپنایا بڑے میاں نے بہت ہو گیا بیٹی سب ہو گیا ٹھیک ٹھیک خیریت سے بغیرہ بغیرہ پوچھ کے ہم کو نکال دیا اس محول نے مجھے اس لیول پہ جب تچکیا مجھے نہیں پتا تھا کہ سیکرولیزم کیا ہوتا ہے پھر کا پرستی کیا ہوتی ہے I was not aware of that لیکن کچھ ایسی چیزیں تھی جنہوں نے ایک بہت بڑا ایمپیکٹ میری سمجھ کے اوپر ڈالا اور جہاں مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا شاید زندگی کے اندر اور وہ بڑے پریکٹیکل صلیقے سے ملکہ کسی ثوری سے نہیں کہ کوئی اندو نہیں ہوتا کوئی مسلمان نہیں ہوتا انسان ہوتا ہے جس کو ہم آج کل بہت بڑی چیز ماننے لگے ہیں بہت ہی بڑی چیز ماننے لگے ہیں کہ کوئی بندہ ایسی بات کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی کوٹیشن دیکھو جو ایک بڑی عام بات تھی اس محول کے اندر آپ ہی کچھ ایک اویرنیس دی سماج کو جاننے کی اور سماج کو سمجھنے کی یہ تو بات ہوئی پرانی دلی کی لیکن اس سے پہلے آپ کے پتا جہاں نوکری کیا کرتے تھے اس سے بھی جوڑی کچھ ایسی یادیں ہیں جو آپ کی جیون کو بعد میں بہت پرباویت کرتی رہی مطلب میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میں اپنی فادر کی زندگی کے کچھ قصے جو میری مردر اور فادر بتایا کرتے تھے بیفور دی شپٹے ٹو دیلی اس سے پہلے وہ امرسر میں ایک انڈسٹریل بیلتری چھاٹا وہاں وہ نوکری کرتے تھے کوئی مدرب کوئی مل تھی وہاں پہ جس کے اندر وہ سپروائزر تھے اور جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وہاں کمیس پارٹی جوائن کری وہ بڑی رومانٹک سٹوری تھی کہ وہ جامانے میں کمیس پارٹی جوائن کی جاتی تھی تو جنگل میں لے جاتے تھے اور باقاعدہ جو اوث وغیرہ ہوتی تھی اور ان کی بات چیز سے جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو اوث دلائی تھی وہ ڈاکٹر رشید جہاں نے دلائی تھی مطلب ہے ان کو نام یاد نہیں ہے لیکن وہ جو پورا اگر میں چیزوں کو جھوڑتا ہوں اب لیٹر تھوڑی پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد اور تھوڑا ہسٹری کو جاننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو میرے فادر کو جو اوث دلائی تھی جنگل میں لے جا کر کے وہ شاید ڈاکٹر رشید جہاں تھی جو اپنے آپ میں بہت معنی لیکھکا بھی تھی اور کامنیس بھی تھی اور وہ وہاں پہ تیل یونین کیا کرتے تھے اور ان کے بڑے قصے سنائی دیتے تھے کہ جو ورکر ہوتا ہے اگن جیسا بھی میں نے آپ کو اپنے سیکرولیزم کے بارے میں بتایا اسی طریقے سے جنتہ کے اوپر اور خاص کر کے جو لڑاکو جنتہ ہے مجدور اور کسان اس کے بیچ میں میری جو سامج یہاں میرا جو فیت ہے وہ میں شاید جو میرے فائدر اور مدر مجھے بتایا کرتے تھے کہ کس طریقے سے بہت اور سرکمسٹانسز میں چالیس چالیس دن کی سٹائک چلا کرتی تھی ورکرز کے انگریزوں کے خلاف اور لاٹھی چارج ہوتا تھا وہ پٹتے تھے سردیوں میں بسات میں لیٹے رہتے تھے کہ ٹرک کو آگے نہیں جانے دیں گے اندر نہیں آنے دیں گے اور میرے فائدر یہ بتایا کرتے تھے کہ وہ بہت شرمندہ ہوتے تھے یہ سب دیکھنے کے بعد کیونکہ وہ سپروائزر تھے اور وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے سٹائک میں لیکن ورکرز کو لگتا تھا کہ یہ سپروائزر ہے تو وہ ان کو ان ایکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیتے تھے یہ سیٹ کی تھی جہاں پہ مجھے پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ جب پیچھے رہیں تو بہتر ہے اور کئی باری جب میں آگے جاتا تھا تو ورکر یہ کہتے تھے کہ رہے آپ تو بابو ٹائپ ہیں تو آپ پیچھے رہیے ہم یہ سہ لیں گے اور ہم سولد لیں گے اس کا ایک امپیکٹ جیون پہ رہا مطلب آپ کا فیتھ ان ورکنگ پیپل آپ کا بیلیف آپ کی سمجھ اور جس کی وجہ سے چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے بہت میرے خیال میں نائنھ یا ٹنھ کے آس پاس میرا مارکس واد کی طرف ایک جھکا آپ ہو گیا آپ نے کہا کہ جو آپ کے پتہ خود ایک ٹریڈ یونین میں ایکٹو تھے اس زمانے میں جن مزدوروں کی زندگی کو آپ نے نزدیک سے دیکھا ہوگا اس کی کچھ ایسی ایسے انیکڈورز کچھ ایسی سمرتیاں جو آپ کو پھر بعد میں ہوش سنبھالنے کے بعد ان کے جیون میں کچھ خوش حالی آئے مالنگ میں مطلب چائنڈ ڈوٹ کا مجھے کچھ ایسا یاد نہیں کیونکہ میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب یہ قصے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں میں نے کچھ خوش حالی آئے میں نے کچھ خوش حالی آئے یہ میری مدر اور فادر کی جب شادی ہوئی ہوئی ہوگی نہیں شادی یہ تب کے قصے ہیں ان کا میرے اوپر کوئی بہت زیادہ مطلب میں جھوٹ کہوں بولوں گا میرے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ورکنگ گلاس کے ساتھ پریکٹیکلی جینے کا اور رہنے کا میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے نہ ہی وہ کسانوں کے ساتھ ہے کیونکہ میں میری ایک اربن اپ برنگ نہیں ہے میں شہر میں پلا بڑھا ہوں مطلب وہ میرے پاس بہت زیادہ اس کا ایکسپیرینس ہے نہیں لیکن ایک اویرنیس ہے ایک فیتھ ہے جس سے میں ای کن ایڈنٹی فائی مائسل تو پھر آپ کی یہاں پرانی دلی میں جو پڑھائی لکھائی وہ تھی وہ کیا ہوئی جو نورمل ہوتی کس بھی انسان کی سیکنڈری تک میں نے کرا یہاں پر اور ابھی میرا ریزلٹ آیا بھی نہیں تھا می فادر ایکسپیر اینا تب تک میں سوچ چکا تھا اپنے بارے اس سے پہلی کہ میں گریجوشن کرنے کے آد دیہات میں چلا جاؤں گا اور کسانوں کے بیچ میں جا کے ورک سنگھش کو تیج کروں گا جو ایک رومانٹسزم ہوتا ہے جو ایک عمر کا ہوتا ہے ایسا میں سوچ چکا تھا لیکن اس بیچ میں میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور ہمارے پاس گورنمنٹ ایکوموڈیشن تھی می فادر کو ان کے جاپ کے بنیسپت جو ملی ہوئی تھی تو فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا باقی جو میرے بردر تھے ان کی ایجوکیشن ایک ایسے مقام پر تھی کہ ان کو کافی کچھ ڈسکنٹینیو کرنا پر جاتا میں تو ایجام ہی دیا تھا سمجھ رہے آپ جی تو مجھ سے کہا گیا کہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر سرکار جوب دیتی ہے ان لیو آف دیٹ پرسن تو آپ جوب کر لو نوکری کر لو اس سے ہمارے پاس ایکومنڈیشن نہ جائے گی اور جب ہم کسی اس اتنی اوقات ہو جائے گی کوئی اپنا مکان بنا لیں گے تو تم یہ نوکری چھوڑ دیں اس چکر میں میں نے پانچ سی سال سرکاری محکمے میں نوکری کری کیا نوکری تھی وہ کچھ سال میں ایکسائز کے اندر تھا جو لوکل ایکسائز ہوتی ہے جہاں شراب وراب اور افیم چرس کا نمدہ ہوتا ہے اور کچھ سمیں میں وہ کو کوپریٹیو سوسائیٹیز میں داریک مطلب رجسٹر کوپریٹیو سوسائیٹی تو اس نوکری کو کرتے ہوئے کے دوران ہی کچھ آپ کے اندر ناٹک وغیرہ کو بہت جوڑ سے کیونکہ مجھے مجھے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگے میرے دل کو ایسا لگے کہ میں سماج کے اندر ہوں اور میں کچھ کنٹریبوٹ کر رہا ہوں سماج کے اندر میرے ایسا جیون جی نے کہا بالکل مطلب نہیں تھا کہ گاڑی لے لی اور گھوم لیے تو اس بیچ میں میں نے مطلب دلی میں ایک گروپ تھا جن ناٹیمنٹ وہ آلماست ڈیفنگ تھا کیونکہ پوسٹ ایمرجنسی پیسے نہیں تھے ناٹا کرنے گئے تو اس بیچ میں میں نے ایک رشن کتاب پڑی تھی مطلب ایک رشن فلم میں کہتے پودوفکن ان کی میں نے پوسٹک پڑی تھی جس کتاب میں روسی کرانتی کے دوران سٹریٹ تھیٹر کا ذکر تھا سٹریٹ پلے کا کہ کرانتی کے بعد مطلب کسانوں کو اور ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے وہاں پہ سٹریٹ پلے کیا تھا فرس ٹائنگ تو مجھے لگا کہ یہ ہم کو بھی کرنا چاہئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے بات کری چار پانچ لوگ تھے ہم تب اور ہم نے سٹریٹ پلے کرنا شروع کر دی ہم نے پہلا پلے جو کیا تھا اس کا نام ماشین تھا وہ ورکرز کے ایکسپلوٹیٹیشن کے اوپر تھا اور ہم نے اس کے اندر کمال کی رسپونس ملی ایک تو ہم جنتا کے بیچ آ کے پلے کر رہے تھے جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جب ہم تورپ ان کے بیچ میں جا کے بھاشن ہوتے ہیں اور ہم ان کو دونوں چیزیں کر رہے تھے تو جو بھی میسیج جو تھا وہ تو تھائی بور دین دیٹ وی ور انٹرٹیننگ دن ملہ ہم ان کے ساتھ ان کو انٹرٹین کر رہے تھے اور وہ ایمین شو کے بعد وہ ہمارے ساتھ کچھ بہت کم سیمیت سیماوں کے بعد ان کو لگتا تھا کچھ کر دیں ہمارے لیے تو کوئی چاہ پلا دیتا تھا کوئی بسکوڑ لے آتا تھا اور کچھ لوگ وہاں کھانے رہتے تھے جو سب سے بڑی بات ہے کہ ناٹک ہتم ہو گیا لوگ ہلتے نہیں تھے وہاں سے اور ان کی بیٹ میں ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ can we do something for you آپ اتنا اچھا گام کر رہے ہیں اس نے ہم کو بہت جوش اور انتھیوزازم دیا اور پھر ہم ایک کے بعد ایک نکر ناٹک کرنے لگے یہاں پر ایک چیز ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک سائز کی اس نوکری کو کرتے ہوئے جن ناٹ منچ سے آپ کا پریچائے کیسے ہوا ہوگا ایکچولی یہ میں اس سے پہلے والے جس دور کی بات کر رہا ہوں تب میں ایس ایف آئی کے ساتھ تچ میں تھا کیونکہ میں پوری اپنی لائف کی پلائننگ کر رہا تھا تو سٹوڈن فیڈیشن اس ساتھ میں تچ میں تھا یہ ان کے جریعے میں جن ناٹ منچ میں کون لوگ تھے آپ نے کہا کہ وہ ڈیفنگ تھی ٹیم لیکن پھر بھی جب مشین کیا تو کون لوگ اس میں سبدرہاشمی تھے اس میں منیش منوجہ تھے اس میں عرون کمار تھے اس میں راکش سخسینہ تھے اس میں سباش تیاغی تھے انیشل یہ لوگ تھے اور میں تھا اور یہ سال کون سا رہا ہوگا یہ رہا ہوگا سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن تو یہ جن ناٹ منچ کے ساتھ یہ جو سلسلہ ناٹ کوت کا وہ کب تک چلا یہ چلا آلماسٹ ایٹی ایٹ تن قریب دس سال مانکے چلیے پھر کیا ہوا پھر کچھ مجھے لگا کہ لائف کے اندر کچھ آگے چلنا چاہیے کچھ آگے بڑھنا چاہیے اس میں ٹاپ پیریورٹی پہ سینیما تھا کیوں سینیما میں کرنا چاہتا تھا میں نے بہت سینیما دیکھا تھا دلی کے اندر جو فیم سوسائیٹی مومنٹ تھی اس کے جریے اور جو ایم بیسیز میں جو فیلم میں ہوتی تھی اس کے جریے ایک ہمارے دوست تھے ابھی ان کا ابھی انتکال ہوا دیپاک روئی ان کے ساتھ میری بہت دوستی تھی وہ سپورہ آوز کی لائیبریری میں لائیبریرین تھے تو ہم دونوں ہم نے ایک دن میں پانچ پانچ فلمیں دیکھ رکھی انٹرنیشنل ہم لوگ گھوم گھوم کے بہت سینیما دیکھا کرتے دونوں لوگ اور اس پیچ میں مجھے سینیما بہت انسپائر کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک ایسا میڈیم ہے ایک ایسا جس کے جریہ آپ لاکھوں لوگ تک پہنچ سکتے ہو تو میں سینیما کرنا چاہتا تھا مطلب میں اس کو چھپاؤں گا نہیں اس بات کو اور میں اس کو لیکے بہت پیشنیٹ تھا مطلب میں بہت دنیا بھر کے فلمیں دیکھتا تھا مطلب انٹرنیشنل سینیما مطلب میں اس دور میں بہت زیادہ ہولیوڈ سے پرباویت نہیں تھا میں ایوروپین ریلیسٹک سینیما سے زیادہ پرباویت تھا اس کو میں بہت دیکھتا تھا اور میرا یہ ماننا تھا کہ this is the cinema this is the art اور اس کے جریہ میں اس فلم میں جانا چاہتا تھا تو میں بمبی چلا گیا پھر وہاں میں نے ایک فلم میں اسسٹ کیا اچھا لگا وہ وہ ایکسپرینس برا نہیں تھا لیکن مجھے لگا کہ میں شہر کے لیے بنا نہیں بمبی شہر کے لیے میں نہیں جانا دلچسپ ہے کہ اچانک آپ دلی سے چلے ممبئی پہنچے اور پہنچتے ہی آپ کو اسسٹ کرنے کا کام مل گیا نہیں وہ تو ایسا مطلب دوستیاں ہوتی ہیں کچھ چیز there is something called دوستی وہ بہت بڑی چیز ہے میں ابھی تک یہ مانتا ہوں اس سے بڑی چیز نہیں ہے مطلب ہمارے دوست سے ورین سکسینہ جو ایکٹر ہیں اچھے خاصے وہ دلی سے میرے بہت اچھے دوست وہ نیس ڈی کے گریجوئٹ تھے تو میں ممبئی میں ان کے ساتھ گھوم رہا تھا ایک دن تو ان کو ان کا پرانا ڈیریکٹر مل گیا انہوں نے اسے بات کی انہوں نے مجھ سے ملوایا تو اس نے کہا کل آجاؤ آپ میرے سے ملنے کے لیے ہم چلے گئے تو وہ بات بن گئی پر اس میں کانٹیکٹ تھا میں اس پاتھ کو مانوں گا کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ تھا کوئی سلسلہ تھا جس سے وہ بات بنی ایسا نہیں ہوا کہ میں گیا اور لوگ میرا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آگئے ایسا کچھ نہیں ہوا ایسا بالکل کچھ نہیں تو یہ ڈیریکٹر کون تھے اور یہ فلم کون سی تھی یہ ڈیریکٹر تھے ششلال نائر ان کی ایک فلم تھی جو میں اس کا نام بھول رہا ہوں بائی دھوے تو وہ فلم پوری ہوئی فلم میں میں نے کام بھی کیا میں نے بہت محنت کری اس فلم کیلئے میں لوگوں کو جانا میں بمبئی شہر کو جانا میں فلم میکنگ کے کراپٹ کو جانا اور میں نے جانا کہ کرونا روپے کے فلم کیسے بنتی ہے میرے لئے وہ جاننا بڑا جروری تھا اور میں نے وہ سب کیا لیکن مجھے سمہاؤ میں نے ایسا محسوس کیا میں بہت ان سے محسوس کر رہا تھا انپینٹ میں بیچ میں بھی چھوڑ سکتا تھا وہ فلم کہ یہ شہر میرا جس طرح کا ٹیمپرامنٹ ہے میں بہت دوس بات بندہ ہوں میں بہت جلدی لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہوں اور میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ میرے پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں مطلب اس نوٹ اون وے تھنگ میں بہت ڈیپینڈ کرتا ہوں میں نے پچھت سال ایک گروپ چلایا ایکٹ ون اور وہ گروپ چلی نہیں سکتا تھا میں اپنے ایکٹروں پر اپنے رائٹروں پر اپنے میوزک ڈیریکٹر پر اپنے بیک سٹیج کے لوگوں پر بہت ڈیپینڈ کرتا تھا میں نے کبھی اس کو ایسا نہیں مانا کہ یہ ایکسکلوزیولی میرا کام ہے اس مائی جوگ تو میں ان پر بہت ڈیپینڈ کرتا بہت کمال کا فیت تھا مطلب میں بہت ہی سٹک ڈیریکٹر تھا مجھے حرانی ہوتی ہے کہ لوگ میرے ساتھ جڑے رہے مجھے بہت مطلب میرے کو ڈیزرٹ کرنے والے لوگ جو میرے گروپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہوں گے ایسے یہ پرسنڈیز پوائنٹ زیرو 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 ایک پرسنٹ ہوگی اہم طور پر لوگ جڑے رہے اور میں اس بات کو بہت پراؤڈ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انیس سو نبھے میں ہم نے پہلا پلے کیا تھا اس پر ہم لیکن ابھی آئیں گے ایکٹ ون والے پر ہم ابھی تھوڑی دیر ممبئی کے آپ کے اس ایکسپیرینس پر رکھتے ہیں شاشیلال نائر کی اس فلم میں جس کا نام آپ بھول رہے ہیں اور میں بھی بھول رہا ہوں ایسا کیوں کیسے ہوا کہ اس میں ڈمپل کا پڑیا خود رول کر رہی تھی اور اگر کسی ٹیک کو شاشیلال نائر اوکے بھی بول دیتے تھے تب بھی وہ آپ کی طرف نظر ڈال کر انتظار کرتی تھی کہ آپ اوکے بولیں مثلا اس کو پورا اس طریقے سے کہہ جانا تھوڑا غلط ہوگا لیکن ایسا جرور تھا کہ میرا اس یونٹ کے اندر ایک انفللینس تھا اور میرا یہ ماننہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میں بہت ہی ہرڈ ورکنگ بننا ہو میں مہنت میں بہت وشواس کرتا ہوں اور امانداری میں بہت وشواس کرتا ہوں میں نے اپنا پورا جیمن بتا دیا اس کے اندر چوٹے بھی کھائی ہوں گی کئی جاگا لیکن میرا ان دونوں چیزوں میں بہت وشواس ہے میرا یہ ماننہ ہے کہ جو بننا اماندار ہے اور جو ہرڈ ورکنگ ہے اس کو ملنی ہی ملنی ہے آپ جتنے مجھے مینپلیٹیو جو مرزی کہلی جئے دونیا بڑی خراب ہو گئی جتنا مرزی بول لی جئے لیکن اس شخص کے لیے دونیا میں کچھ سپیس بنا ہوا ہے رکھا ہوا ہے اور شاید کی اس کا بہت بڑا کارن میں یہ نہیں کاؤں گا کہ میں کوئی جینیس تھا یا کوئی بہت تیلنٹیڈ بننا تھا مطلب میں جس کام کے ساتھ لگا ہوا تھا تو I was taking my own film I was simply an assistant لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جوڑے ہیں تو کوئی کمپلینڈ نہیں کرنی چاہیے کسی بھی چیز کی یہاں تو جوڑو مت کسی نے کوئی جبادستیت کو مجھے لے کے آیا نہیں ہے میں ہی آیا ہوں اپنی مرجی سے تو اب پھر مجھے کوئی کمپلینڈ نہیں ہونی چاہیے میں بہت پیشنیٹل اس کا جوڑا رہتا تھا تو آپ تو جنپل جی کی بات کریں جو کامرامن تھے جو باقی لوگ بھی تھے ان کے ساتھ بھی میرے بہت اچھے سمبند تھے جیکی شراب اس کے اندھا ہیرو تھے نانا پاتے کا جیسے کردار تھے جن سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اس فلم کے دوران اس لیے کہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت خاص بندہ تھا یا میرے اندر کوئی بہت زیادہ ٹیلینڈ تھا یا میں اس میں بلیب بھی نہیں کرتا آپ کو اچھا انسان ہونا چاہیے آپ کو اپنے کام کے پرتی پیشنیٹ ہونا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں ملے ہو سکتا ہے سارے نہ کرتے ہوں لیکن قدر نہ کہیں نہ کہیں سڑک پر مل جاتے ہیں آپ کو آپ کی اس محنت کی وجہ سے شاید اس کا قرآن بھو رہا ہو تو ممبئی ایک تو آپ کو اس وجہ سے پسند نہیں آیا کیونکہ آپ ایک یارباش انسان ہیں اور آپ کو شاید وہاں وہ اس کو نہیں دکھ رہا تھا دوسری چیز یہ کہ آپ دیپک روئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ جس نئے سینما سے اس کی چمک سے پرباوت تھے وہ سینما بھی وہاں آپ کو نہیں ملا میں یہ نہیں بولوں میں یہ بات نہیں مانوں وہ نہیں ملا وہ صحیح بات ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ شاید ان کو پتا ہی نہیں تھا اس سینما کے بارے ایسا میرا ماننا ہے کیونکہ وہ جو لوگ کام کر رہے تھے جو کامرشن سینما جس کو ہم سو کال ریڈی کیول کر دیتے ہیں میرا اپنا زیادتی ماننا ہے کہ لوگ اسے میں بہت محنت کرتے ہیں مطلب وہ اپنی سکرم میں واقعی بلیو کرتے ہیں مطلب کچھ ایک سیکشن ہو سکتا ہے جس کو لگے کہ ایک گانا ڈال دے ایک چیز ڈال دے اور ایک فائٹ ڈال دے ہٹ ہو جائے گی بٹ عام طور پ وہ رہا ہے واسطہ they really believe in that ان کا ایک اپنا بلیف ہے اس سینما کے اندر شاید ان کی لائف کی اپ برنگنگ ویسے ہوئی ہے شاید انہوں نے دیکھا ہی وہ ہے مطلب for example جب تک میں نے یہ ایوروپین سینما نہیں دیکھا تھا تو مجھے بھی لگتا تھا کہ فلم میں تو وہ ہی ہوتے ہیں جس میں اچھے گانے ہوتے ہیں تھوڑی لوکیشن اچھے ہوتی ہے وہی سینما ہوتا ہے یہ میرا بھی ماننا تھا یہ تو ایکسپوزر ہے یہ تو آپ کو دنیا سے جو آس پاس سے جو مل رہا ہے اور دوسرا جو آپ کے آس پاس ہے جو آپ کی اپنی کہانی ہے جو آپ کی دن روز مرہا کی جو کہانیاں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جو آپ سہتے ہیں جو آپ جیتے ہیں وہ بھی ایک اچھا سینما ہو سکتا ہے اس کے لئے میں ایوروپین سینما کے بہت بڑی چیز مانوں ہوا بلہ فعلی نہیں کا سینما اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کیا جی تو مطلب یہ بائیس کو پالا تو میرے محلے میں بھی آتا تھا ہے نا رائٹ اور یہ ہر محلے میں آتا ہوگا تو ہمارے ہاں کسی نے اس پر سوچا کیوں نہیں کہ یہ بھی ایک فلم بن سکتی ہے رائٹ تو اس طرح کے بہت سارے اگزامپل ہیں رائٹ تو یہ مجھے پتا چلا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے وہ سینما ہی نہیں دیکھا ہوگا فعلی نہیں اور اس طرح کا اس جمعینے میں تھوڑا مشکل تھا یہ اب تو تھانکس ٹو انٹرنیٹ یہ چیزیں بڑی آسان ہیں اس جمعینے میں ایک اچھا سینما دیکھنا ایک پوری سٹرگل تھی ایک پوری جدو جہد تھی مطلب کہ آپ نے دیکھ لیا آئی ہے ہے نا مطلب بہت مشکل ہوتی تھی کس کے پاس ہے کیسے جائیں گے آپ کیسے پھر ایمٹری میں نے ایم ایسیوں میں فلمیں ہوتی تھی کئیوں نے کلب بنا رکھے تھے وہ اندر ہی نہیں گھسنے دیتے تو آپ کھڑے ہیں پھر کسے ریکویسٹ کر رہے ہیں یا ہرا فیری کر کے دھکا مار کے آپ اندر گھس گئے آپ نے وہ فلم دیکھ لی ہے نا اس کے بعد اس ناٹ آلی دیکھ لی اس کے بعد مطلب آپ رات کے نو دس بجے فلم ختم ہوئی آپ اپنے ایک مطر کے ساتھ پیدلی مطلب ساؤتھ ایک سے پرانی دلی تک چلے آ رہے ہیں رستہ میں کہیں پہ چائے پی رہے ہیں اور جو ہے نا پیم کے بارے میں گب باجی ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا وہ کیا تھا اور فلانا کیا تھا اور اس کنٹیکس میں آپ اپنی جیون کے اندر بھی جھاک رہے ہیں تھوڑا سا اس ناٹ آلی کہ آپ اسی سے پربابیت ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ اپنی جیون کے اندر بھی جھاک رہے ہیں اپنی لائف کے اندر بھی جھاک رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس سنما کے جاریے مانر مرانڈو کو دیکھا ہولی وڈ کے فلموں میں یا روبرٹ ڈی نیرو وغیرہ کو بہت کچھ میں نے پرفارمنس کے بارے میں بھی جانا کی مطلب اور وہ بڑا کمال کا سمیہ تھا گزب سمیہ تھا وہ ڈلی میں کمال کا تھیٹر ہو رہا تھا ان ایس ڈی کے اندر مطلب سٹیج پہ آپ کو منہور سنگھ اور پنکج کپور جیسے ایکٹر دیکھنے کو ملتے تھے مطلب جو بڑی عام بات تھی ہمارے ساتھ مطلب روز مرہ کی زندگی کیونکہ ریسل بھی دیکھ لیتے تھے ان سے مل بھی لیتے تھے ان کا کام بھی دیکھ لیتے تھے اور ایس ڈی تنگ منہور سنگھ وہ سینئر بھی تھے تو وہ ایجوکیٹ بھی کر دیتے تھے دوسری طرح یہ سینما تھا اچھے پینٹنگ کے ایکزیبیشنیں دیکھنے کو ملتی تھی دلی کی گیلریز کے اندر دانس میوزک مطلب اس کی بھرمار تھی شہر کے اندر مطلب کیونکہ ابھی چیزیں کمرشیلائز نہیں ہو پائی تھی اس حد تک ہے نا تو ایک کمال کا محول تھا اور اس محول نے اتنا کچھ دیا آپ کو کہ ہم تو بھٹور بھی نہیں پائے پورے طریقے سے اگر کر لیا ہوتا تو پتہ نہیں کہا ہوتے ہیں ابھی بتائیے کہ جو ممبئی والا ایکسپیرینس تھا وہ کتنے سال چلا ممبئی آپ نے کب چھوڑ دیا ممبئی میں مشکل سے ایک سال رکھا ہوں ایک سال بعد پھر آپ واپس دلی آگئے ہیں اسی ارادے سے واپس آگئے ہیں کہ اب آپ کو دلی چل کر ہی اپنی زندگی کے آگے کا حصہ گزارنا ہے اور جنناٹی منج تب تک میں چھوڑ چکا تھا میں جانے سے پہلے ہی چھوڑ چکا تھے تو جب آپ واپس آئے تو کیا مطلب کہاں سے شروع کیا پھر آپ نے جب میں واپس آیا تو میں نے ایک بمبئی کے اندر اپنے چھوٹے سے سامے کے اندر ایک بھبویتہ دیکھی تھی کامرشل سینیما کے اس بھبویتہ کو میں اپنی کریٹیوٹی سے کہیں نہ کہیں جوڑنا چاہتا تھا تو سامے ایکسٹرین تو یہ تو مجھے پتا تھا کہ اب میں پروزینیم تھیٹر کروں اب میں سٹریٹ تھیٹر نہیں کروں کیوں گے نا میں دلی آگیا میں آوارہ تھا بچپن سے ہی چونکہ میری گروہ پرائن دلی میں ہوئی ہے جو اپنے آپ کے اندر بندے کو آوارہ بنائی دیتی ہے تو اس آوارگی کے بیچ میں میں گھومتا تھا میں لوگوں کو جانتا تھا تھیٹر کے اندر دوست تھے اپنے مطلب because they were also doing تھیٹر اس دور کے اندر میں نے چلد باجی میں نہیں تھا میں میں ایک اپنی قسم کا کام کرنا چاہتا تھا جو بہت انٹرٹیننگ ہو اور اس انٹرٹیننگ کے ساتھ بہت پولیٹیکل ہو because I am a پولیٹیکل پرسن وہ کوئی جا نہیں سکتا میری باڈی سے بھاگ it's not a conscious effort right تو میں ایسے لوگوں کی تلاش میں تھا جن کے ساتھ ملکے جنرنی چلی جا سکتی ہے مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ جنرنی بہت لمبی نہیں ہو سکتی کسی انسان کے ساتھ کیونکہ پیسہ نہیں ہے اس میں بالکل right مجھے لگتا کہ دو تین سال اگر کچھ لوگ مل جاتے ہیں اور کچھ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کے اندر بہت بڑی بات ہے پھر آگے کی آگے دیکھیں گے اچھا اس بیچ میں یہ بھی بتائیے جو دس سال کا عرصہ تھا جنرنی آٹیمنچ میں اس میں آپ نے اپنے اندر کے کس آرٹسٹ کو ٹھیک سے پہچانا ہوگا کہ آپ کے اندر ظاہرہ کے ایک تھیٹر ایکٹیوٹی میں جس میں کون سا ایریا تھا جس میں آپ کو لگا کہ یہ ہی آپ کا ایریا ہے یہ تو مجھے اپنے پہلے پلے میں پتا چل گیا تھا کہ میں ڈیریکشن کی طرف جاؤں گا یہ مجھے اپنے فرسٹ سٹریٹ پلے میں ہی پتا چل گیا تھا کیونکہ ہم لوگ مل کے کام کرتے تھے تو اس کے اندر ویجوال مومنٹس پلے کے اندر جو بنانے میں میرا کافی یوگدان ہوتا مطلب اس کے اندر میرا ایک اچھا خاصا یوگدان ہوتا اور کونسیکوینٹی پھر آگے چل کے باقی پلیس کے اندر بھی میں نے یہ دیکھا کہ میرا زیادہ رجحان جو ہے وہ اسی طرح تو اس طرح سے جب آپ ممبئی سے واپس آئے تو آپ نے کہا کہ پھر اب آپ کو آپ کی طرح کی لوگوں کی تلاش تھی کہ آپ اس گرینجور کے ساتھ پروسینیم کر سکیں تو اب یہاں پھر ایک نئی زمین آپ کو ایک سال کے ایپسنس کے بعد پھر سے شروع کرنی تھی تو کیسے پھر آپ نے شروع کی میں یہاں پھر آپ کو ٹوکو ہوں گا ہے وہ نئی زمین نہیں تھی وہ میرے اپنے ہی لوگ تھے میرے اپنی ہی زمین تھی right for example چونکہ میں آوارگی کرتا تھا تو ہم دھوپہر میں NSD کے پیچھے ایک لون تھا وہاں فوٹبال کھیلا کرتے تھے اس میں بہت سارے ایکٹر تھے باقی بھی لوگ انوال تھے کچھ NSD کے بدیارتری بھی آتے تھے اس کے اندر اور اس کے بعد ہم چائے بائے پیا کرتے تھے اسی دوران جب ہم کھیلتے تھے تو ایک دن ہم Manoj Vajpayee بھی کھیلتے تھے ہمارے ساتھ فوٹبال تو Manoj نے ایک دن مجھے سجیشن دیا ایک ہم ایکٹر ہیں تو ڈیریکٹر ہے let us do something together تو میں نے اسے کہا کہ کوئی اچھی سکرپٹ آئے گے تب ہی کریں گے میں کوئی بسی پیڈی سکرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا میں کوئی ایسی سکرپٹ کرنا چاہتا تھا جو میرے سمیں کو ریفلیکٹ کرے اور ان دنوں مانڈل کمیشن کا بڑا شور چل رہا تھا دلی کے اندر بہت حلہ ہو رہا تھا مانڈل کمیشن کا اور ہم لوگ اس تلاش میں تھے مطلب ہم اس پورے گروپ تو بہت بڑا تھا اچھے تیس لوگوں کا تھا ان میں سے ہم دس ایک لوگ تھے جو لگاتار پڑھائی کر رہے تھے مطلب ہم لوگنگ فر سکرپٹ سکرپٹ کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ نورمل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سی سینئر سے اپنے دوستوں میں پوچھتے ہیں کہ کوئی پلے ہے اچھا تھا کوئی اچھا تھا پلے ہو تو بتائی ہو that is the way we go for it اور تھوڑا چونکہ دلی میں رہنے کے آپ کو بہت ساری سو بڑھائیں ہیں جو شاید چھوٹے شہروں میں نہیں ملتے ایک تو نسڈ ہے ایک سنگیت ناٹھ ایک ایڈمی کے دو اچھی لائیوریز ہیں جہاں بہت اچھا کلیکشن اور پلیز مل جاتا ہے ہم لگے ہو تھے اس کے اندر اسی بیٹ میں ہمارے ایک اور مطر تھے اسی گروپ کا حصہ تھے وہ نکل ورما انہوں نے مجھے ہنس میکزین میں انہوں نے کوئی کہانی پڑھی ہو جو ان کو بہت چھوئی ہو انہوں نے ہم کو یہ سیجسٹ کیا کہ یہ کہانی ہے یہ پڑھ لو تو وہ انہوں نے اپنی ہنس کی کوپی مجھے دے دی رات کی بات ہے ہم فٹبال کھل چکے تھے چائے وائے پیکے اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے نکل لیٹ آتے تھے نکل فٹبال کھل کے پھر واپس چلے جاتے تھے وہ نوکری کرتے تھے اور پھر وہ جب آپ لوگ نگل رہے تھے تب وہ لوٹ کے آتا تھا اپنے آفیس سے سات اٹ بجے تو یہ کیم ڈاؤن اور اس نے مجھے کہا کہ تم یہ کہانی بڑھو بہر اچھے کہانی ہے راتان ورما کی نیٹوہ میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں تو میں اس کہانی کو لے گیا اپنے گھر اور میں نے ارات میں او کہانی پڑھے وہ مجھے بہت اچھی کہانی لے گی مجھے لگا یہ ہے یہ ہے کہ یہ ہے کہ کھانی اور اس کو میں کھلنا چاہیے اگلے دین جب ہم ملے تو میں نے سب لوگوں کو بھولا کہ بہت سی کہانی ہے لیٹ اس ایبری بڈی شوڈ رید ایٹ بیفور بھی تیک ای لیپ آن ایٹ تو ام نے اس کی فٹبال فوٹو کپیز کرائی اور سب لوگوں نے وہ کہانی پڑھ لی اندوہ یونینیموس تنگ کہ یہ کہانی بہت اچھی ہے اس پہ ناٹک تو کھلا جا سکتا ہے بہت مشکل تھی وہ کہانی بہت اس کے بارے میں سوچنا ہے کسی کے دوارے کہ اس پہ ناٹک ہو سکتا ہے it was almost impossible وہ بہت فوک کہانی تھی لیکن میں نے منوچ کو دیکھ رکھا تھا میرے دماغ میں مجھے وہ میں اس کہانی کو شاید ریجیکٹ کر دیتا ہے اگر میں منوچ کو نہیں جانتا ہوتا تھا میں منوچ کو جانتا تھا میں اس کی کیپیبلیٹیز اور کیپیسٹی کو بھی جانتا تھا مجھے لگے میرے پاس تو منوچ ہے تو یہ کوئی بہت میرے لئے مشکل کام نہیں میں نپٹا دوں گا اچھا گا سا کر دیں گے ہم لوگ اس ناٹک کو تو بولی دیتے ہیں بتائی دیتے ہیں آپ کو میں نے پرائیوٹلی منوچ سے دوپیر میں بات کر لی بیفور دی گروپ میٹ میں نے اس سے کہا کہ گروہ یہ کہانی ہے یہ تُو نے پڑھ لی اس نے کہا پڑھ لی میں نے کہا بہت بجا دیں گے اس کے یہ this is how i am thinking اور تجھے بہت میند کرنے پڑے گی میں نے کہا کہ آپ کو دانس اور تجھے پوری اپنی باڈی لینگویج چین کرنے پڑے گی کیونکہ یہ کھانی ہے ایک ایسے بندے کیا ایسے کردار کی جو عورت بن کے ناچتا ہے اپنی لائیولی ہوت کے لیے اور سماج اس کو کیسے دیکھتا ہے تو میں نے اس سے کھا کہ یہ بہت بڑا پلے ہوئے اس میں کم سے کم نے تو پانچ پاری تو تجھے جبردر ڈانس کرنا پڑے گا وہاں فائیو سینز اور ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے مطلب یہ کی طریقے سے ڈانس نہیں کر سکتے تھیٹر ہے مطلب اور اس میں بہت 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 مہنیت ہے دونوں بھائی مل کے کریں گے چنٹا مت کریں گے تو اس نے کہا کارو ماں دونٹ وری ویلڈو نائیت ہے نا تو ہم ملے پھر شام کو ہم نے تاہ کیا کہ اس پہ کام شروع کرتے ہیں اس کہانی کی جو بیک گراؤن تھی وہ بیہار تھی تو مطلب میرے کو تو کوئی اس کا ایکسپیرینس م تھا میرے پاس کوئی رورل لائف کا کوئی ایک سچ ایکسپیرینس تھا تو ہم نے دو لوگوں کو اپنے گروپ میں چھنا کہ ایک ویجے بھائی تھے ہمارے گروپ میں جن کو ہم ویجے چچا کے نام سے جانتے تھے وہ اور منوج روم پارٹنر تھے اور ایک انیش تھے ہمارے ساتھ ہم نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں جو ہے اس کا ایک خانچہ تیار کرو خانچہ میں نے تیار کر دیا کہ اس میں لکھو سین لکھ کے لاؤ سیچویشنز بنا کر کے لاؤ اور ہم لگ گئے مطلب ہم اپنے کھالی سمیے میں جب بھی ملتے تھے ملتے تھے فوٹبال کھن لے کے ایک دم بات ہم نے چائے پینی بند کر دی سگرٹ پینی تھوڑی روک دی اور ہم تھوڑا فیزیکل کام میں کرانے لگا ایک ٹھون سے تھوڑی ایک تھیٹر ایکسرسائز کرانے لگا کہ سکرپٹ آتی رہے گی فشل ان ویس ٹائم ہے نا اس پیچ میں ہم ایک ڈانس کے گرو کو ڈھونڈتے رہے کچھ مجیشن سہیے تھے ہم ان کو وہ ہمارا سائٹ پہ کام چلتا رہا ریسل کی جگہ ڈھونڈنے میں بھی ہم لگ گئے اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی چلتا رہا انیشل جو ان دونوں لوگوں نے کام کیا جو دو لوگوں نے کہا میں نے نام لیا آپ کو انیش اور ویجائے بھائی نے وہ اس کے اندر بہت ڈاؤٹس بہت تھے مطلب گروپ کے اندر پڑی ڈیبیٹ ہو جاتی تھی کہ یہ اسے دوڑی ہوتا ہے اب ہر بندہ ایکسپرٹ ہے عام طور پہ مجیورٹی آف پیوپل اوے رورل بیکگڈاؤن ہر بندہ ایکسپرٹ ہے کس کے اندر یہ ہے یہ ایسے دوڑی ہوتا ہے ابھی تم ہمائے گاہوں پہ ایسے ہوتا ہے ہمائے یہاں تو ایسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور منوج کا اس میں بہت پارٹیسپیشن ہوتا ہے منوج چکے رہا ہے بیہر کے اندر ایکٹر بھی ہے تو منوج کے پاس یہ تھا تو پھر میں نے منوج کو بولا کہ یار تم اس میں بھی آ جاؤ حالانکہ وہ it was hard on منوج because وہ بڑا جبالست رول تھا اس رول کے کرتے ہوئے منوج کو سکرپٹ میں گھسیڑنا was not fair on my part but I had no other alternative مجھے لگتا ہے کہ جو ایک اچھا ایکٹر ہے اس کو سکرپٹ کے بہت جبالست سمجھ ہوتا ہے تو ہم نے منوج کو بھی کھا کہ تم بھی کنٹریبوٹ کرو اور اس لئے اس طریقے سے وہ سین آتے رہے اور ہم کھلتے رہے اس بیچ میں انیش نے ہمارے لئے ایک اچھا سا کسی اپنے مطر کے جریے ایک رہیسل سپیس بھی اریند کر دیا وہ رہیسل سپیس ایسا نہیں تھا جو ہمیں کچھ گھنٹوں کے لئے ملتا تھا وہ ہمیں اس کی چابی مل گئے ایک فلائٹ کے ایک سپوز اس کا بہت کنٹریبوشن تھا ہمارے بیچ میں پھر ہم نے ایک پورے دن کا شرول بنا لیا رہیسل کا مطلب 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 بہت ساری چیزیں بند ہو گئیں اور ہم صبح آ جاتے تھے اس جگہ کے اوپر بعد میں کچھ لوگ وہاں رہنی بھی لگے اور صبح سب سے پہلے منوج کی ڈانس کی کلاس چلتی تھی پھر میزیشن آتا تھا پھر میں شروع کام کراتا تھا اور پھر شام کو ایک باری پھر سے ڈانس کی رہیسل ہوتی تھی منوج کی پھر وہ ہوتا ہے تھا اور اس طریقے سے وہ جرنی شروع ہو گئی تو یہ پہلا پلے تھا اور اسی پلے کو کرتے ہوئے آپ نے ایکٹ ون نام سے گروپ بنا لیا نہیں گروپ بنایا ہی نہیں ہم تو ایسی چل دیئے اس بیچ میں جب ہمیں شو کرنے کا نوبت آئی تو پتہ جلا ہے کہ ایک گروپ بھی چاہیے ہوگا اس کس کے بینر میں کر رہا ہو تو اس سے پہلے میں ایک ڈلی میں ایک بہل بڑے ڈاکومنٹی فلم میکر ہوتے تھے کمار بکرم سنگھ ان کی ایک فلم کی ریسرچ کے چکر میں میں اتر پردیش کیا تھا تو بات میں بکرم جنگ نے مجھ سے کہا کہ تم ہماری ہلپ بھی کر دو اس کی تھوڑی شوٹنگ میں کہاں کہاں جانا ہے تو میں چلا گیا تو اس کا جو production کنٹولر کر رہا تھا ایک لڑکا تھا اس کا نام تھا اتر کمار وہ اس کا production کنٹولر اور اس شوٹ کے دورہ میری اور اتر کئی بہت اچھی کنٹولر کرتا ہوں گئی تو جب ہم دلی لوٹے جب ہم ایک گروپ تلاش رہے تو مجھے ایک دین اتر کرا جا کئی پر تو اسے کیا ہو گیا تو میں نے کہی پروزنو سے میرے پاس ایک گروپ ہے ہم نے ایک گروپ رجیسٹر کرا رکھا ہے ایکٹ ون کے نام سے آمہ کچھ ایسے ہوتا ہے نہیں تو لے لے تو میں ایسے نہیں یار آپ کوئی ایسے ہم نے ایسے دوڑی ملت سورسنگ دوڑی ہو گئی تو تو یہ چار پانچ لوگ تھے جو ابھی بھی اس گروپ کے ایکٹیو تھے اتر کئے الاؤوہ تو اگلے دن اترلین سب کو لے کے ہم آئی ریسٹر میں آ گیا ویدی سرٹیفیکٹ اس کا اون کا جو ایکٹ ون کا جو ریسٹریشن سرٹیفیکٹ تھا ہی لینڈی اپ دیر ویدیم تو اس نے کہا ہم جو جو کر پائیں گے بیک سٹیج اور اگر کوئی فنانشل جتنی بھی ہیلپ کر پائیں گے ویدی ہے تو یہ کس سن میں آپ لوگوں نے ایکٹ ون بنا دیا ایٹی نائن کے انڈ میں لیکن پرفارم ہم نے نائنٹی میں کیا فرس شو تو تو یہ نیٹوہ بھی پھر آپ نے اسی بینر سے آگے بھی کیا اور پھر دیرے دیرے کر کے یہ گروپ گروہ کرتا گیا مطلب یہ اترل وغیرہ بیکم پارٹ آف دی گروپ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے صرف ہم کو بینر دیا اگر بینر دیا تو تو شاید ہم اگلا پھر کسی اور بینر میں کر دیتے لیکن دے بکم پارٹ آف دی گروپ مطلب وہ لوگ ابھی بھی ہیں مطلب آرون وغیرہ ابھی بھی ہیں آرون they were all پارٹ آف دائٹ گروپ تو دے بکم پارٹ آف ایکٹ ون دے سٹارٹ ایکٹنگ پر ایکٹس پی آنوارڈ کوئی ایکٹ ون مطلب نیٹوہ وغیرہ ہمیں اس لئے ایکٹ نہیں کر پائے کہ تب تک تو ہماری دکان جم چکی تھی جب ہمیں سٹیپکٹ چاہیے تھا تو تب اس میں ان کے لئے کوئی رول نہیں تھا بیٹ آفٹر دائٹ they become پارٹ آف ایکٹ ون تو پھر ایکٹ ون بننے کے بعد آگے کون کون لوگ آتے گئے اور کس طرح کا سفرہ اس کے بارے میں بات کریں گے نکے جی لیکن ابھی ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا بہت اچھے ابھی وقت ہے ایک چھوٹا سا بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانے والے رنگ کرمی اور ایکٹنگ گرو نکے شرما کے ساتھ دل سے دلوں کی بار ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا ساملے ہونے کے باورجود آپ اتنی کونفیڈنٹ کیسے ہیں نہ کوئی شہ نہ کوئی ماں جب میں درےٹ کرتا ہوں تو میرے اوپر ایک سٹوڈیو ہوتا ہے کہ پیٹ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے جس انسان کے اندر ڈسپلین ہے وہ انسان جو ہے زمین سے اٹھ کے آسمان کو چھو سکتا ہے زندگی کے سفر کی کہیں ان کہیں بات کون کا حضہ ہے کامیابیاں ناکامیاں شہرت آتی ہے اور ایک وقت کے بعد چلی جاتی ہے چنوتیاں اور چنتائیں چنو سے کوئی بھی گلا ہے آپ کو سماج کو ٹھیک کیجئے اوکر بہت ٹھیک ہویا میرے خال میں رولاتا نہیں ہوں میں روتا ہوں انترنگ چرچائیں یہ بہت بڑا سنگیتکار بنے گا اپنا سچ بولتا ہے آپ میں ایک ورسیڈیلیٹی ہونی چاہیے ہلکی پھلکی چھٹکیاں یہ سلسلہ دھوک دھوکی کا جو ہے وہ ہمیشہ سے قائم رہا ہے تیری اکھیاں دو نالی تیری بتیاں دو نالی لگے رائی فلسا جھٹکا تو ہار توبہ دلچسپ داستانوں کا ایک انوکھا سلسلہ دیکھئے گفت کو رویوار رات ساڑھے دس بجے اور سوہ وار شام چار بجے سوہ وار پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ جانے والی رنگ کرمی ان کے شرما ہم لوگ بریک سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ون آپ نے بنا لیا اور اس کے بعد ایک سفر شروع ہوا جو قریب پچیس سال چلاوی حال حال تک ہی چلا چل رہا ہے کہہ سکتے ہیں اس سفر میں اگر آپ ایک اتصاہی رنگ کرمی کے روپ میں جو روڑے ہوتے ہیں ان کی اگر آپ یہاں پر چرچہ کریں تو شاید آنے والے دنوں میں جو دوسرے لوگ رنگ کرمے آئیں گے ان کو کچھ اور روشنی ملے گی کہ کیا مکہ بادھائیں کیا رہی ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفیکل کوششن ہے مطلب میرے لئے مطلب میں کہوں گا کہ مجھے تو کوئی روڑے آئے نہیں سپیچ مطلب انہی سینس کی ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ تھیٹر کو اپنے اپنے کو پروجیکٹ کرنے کے لئے کریں گے تو پھر روڑے آئیں گے اگر آپ تھیٹر کر رہے ہیں تھیٹر کے لئے تو شاید روڑے نہیں آتے ہیں مطلب بہت سارے لوگ سپیچ میں ہماری گروپ کے اندر آئے اور ہم ہمیں پہلے دن سے مجھے اس بات کا اگمان تھا کہ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو فائنلی بومبے جانا ہے بلے اس میں کوئی illusion نہیں تھا اور نہ ہی کوئی غلط فہمی تھی کہ دو چار پانچ سال کام کریں گے پھر آگے لائپ کے اور مقام کی طرف بڑھیں گے وہ لوگ تو ہم نے اپنے تھیٹر کے اندر دو چیزوں کے اوپر شروع سے دہند ہے ایک تو ناٹک اچھا ہونا چاہیے بہت انٹرٹیننگ ہونا چاہیے اور ایکٹنگ پہ بہت جور ہونا چاہیے مسئلہ ہم ناٹک کو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہمارا نام ہو جائے گا مطلب لوگ ان کے شرما کو مان جائیں گے کہ کتنا بڑا ڈریکٹر ہے یہ کبھی میرے دماغ میں نہیں رہا میں نے کبھی ایسے سوچا ہی نہیں زندگی کے اندر لائف کے اندر ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ یہ اچھا اچھی سکرپٹ ہے it's a very good سکرپٹ آؤ اس کو کھلتے ہیں ہے نا اس لیے ہم نے عام طور پہ جیادہ تر ناٹک جو ہیں مطلب بہت سارے جو ہمارے مطر بھی تھے ہندوستان کے اندر پلے رائٹس ان کے پلے ہم نے نہیں کھیلے بہت زیادہ ہم نے اپنی پلے لکھوائے اپنی گروپ کے اندر ہی مطلب پلے رائٹ بھی پیدا کیے کہ خود ہی کرتے ہیں یہ کام سارا کا سارا نا سیلپ کے اندر تو اس کے اندر ایک جب ہم ایک پلے کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو ایک مقام ملتا ہے مطلب ہمارے پلے کے اندر اگر کوئی بننا بہت چھوٹا سا بھی کردار کر رہا ہے ہم نے کبھی اس کو لائٹلی نہیں لیا چھوٹا موٹا رول بھی اگر کر رہا ہے ہم نے اس کو بہت سیریسلی لیا اور اس ایکٹر کو بھی اسی رگر میں سے گزرنا پڑا جو ایک مین رول کرنے والا ایکٹر ہے بقائدہ مطلب ہم بہت جور سے مطلب صبح سے لے کے شام تک اگر کسی لڑکا کہیں بلوک ہو گیا تو اس کو کوئی سائیکلوجیکل پرابلم ہے کوئی فیزیکل پرابلم ہے کوئی کیا پرابلم ہے اس کو سوچتے ہوئے we try to break that guy اس کو اس سے توڑ کے نکالنے کی طرف جو مطلب اس طریقے سے کبھی ہمیں اس طریقے سے روڑا جس کو آپ بولیں گے جیسے فنانشلی بھی ہمیں کبھی بہت بڑا روڑا نہیں آیا بکاوز ہم نے کبھی اپنے بہت اوبر ایمبیشیس ہوئے نہیں ہم کسی قسم کی کورپوریٹ یا سرکاری فنڈنگ پر ڈیپینڈنی نہیں ہم سب لوگ مل کر کے پیسے ہی کٹھے کرتے تھے گروپ کے ہر بندے کو کرنے ہی پڑتے تھے وہ لاجب ہی تھا مطلب اگر بیس لوگ ہیں تو ہر بندہ اپنی کیپیسیٹی کے سب سے اس کی کوئی فیگر نہیں ہم کرتے تھے کہ ہر بندہ دس سیاہ روپے لائے گا ایسا کچھ نہیں تھا لیکن جس کی جتنی کیپیسیٹی ہے اگر بندہ پچاس سیاہ روپے موبیلائز کر سکتا ایسے لوگ تھے جو پچاس سیاہ روپے موبیلائز کر کے لے آتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف ایک پندرہ سو روپے کی ایک ایڈ کئی سے جگاڑ کر پاتے تھے تو اس کا بھی اور ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو جس سے بہت زیادہ مطلب کہ ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے کوئی ایسا آئیڈیا نہیں تھا اچھا آئیڈیا کل میں لگا گیا تھا کہ اچھی ایکٹنگ ہونی چاہیے اور اچھا تھیٹر ہونا چاہیے اور اس جب آپ اس انٹینشن کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو کوپریشن بھی بہت ملتا ہے لوگوں سے مطلب آپ کو لوگ اپنے آپی مطلب لوگ جوڑ جاتے ہیں اور آج کے بیچ میں بہت کچھ بلل چکا ہے لیکن میرا ابھی بھی ماننا ہے کہ اگر انٹینشن اچھے ہوتی ہیں اور اگر آپ کے کرم اچھے ہوتے ہیں کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ جڑ جاتے ہیں ہمیں اس لیول پر مطلب اس بہی ڈیفکل فارمیٹ کی کیا روڑے آئے اس کے بیچ میں مطلب ہم کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہو جیسے ایک زمانہ تھا جیسے لڑکیوں کی بڑی پرابلم ہوتی تھی پلے کے اندر ملتے نہیں تھی لڑکیاں ہمیں کبھی وہ پرابلم نہیں محسوس مطلب ہم جب کوئی اگلا کام کرتے تھے تو میں دو تین لڑکیاں ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے آتی تھی مجھے آج تک نہیں معلوم لیکن تین لڑکیاں جھٹ جاتی تھی وہ ہمیں ساتھ کام کرنے کے لیے ایسا چ مطلب بٹھوا سے بری سموود جرنی ملتے ایسی کوئی پرابلم کبھی ہم نے محسوس نہیں کری میں بہت ہونسٹی کے ساتھ اگر کہوں بنانے کے لیے آپ کسی بات کو پرابلم بنا سکتے ہیں وہ چھوٹی موٹی پرابلم ہر جگہ آتی ہے وہ ہر پروفیشن میں آتی ہے ملتے جیسے ہم اپنی کیریئر کا سب سے امبیشنس پلے تھا ہمارا جب شہر ہمارا سوتا ہے بیسڈون ایسا ہی سٹوری جب ہم کر رہے تھے تو ریحسر سے چار یا پانچ دن پہلے منوز واجپائی اس کے اندر ایک بہت امبارٹن رول پلے کر رہے تو ان کا سلپ ڈسک ہو گیا یہ بہت بڑی پروبلم ہے مطلب ہال بک ہے اور ایڈ جا چکا ہے ہم اس طرح کا گروپ نہیں تھے جو اس کو افورڈ کر سکتے تھے کہ اس کو پوستپون کر دیں پوستپون کرنے کا مطلب بیٹھ جائے گا مطلب ایک ٹیمپو بنتا ہے اگر وہ اس ڈیٹ کو نہیں ہو پایا تو پھر وہ بیٹھ جاؤ گے یا تو ہوگا نہیں یا پھر اگر ہوگا تو اس کے اندر وہ بات ہی نکل کے آئی مطلب ہم نے ادھر ادھر جتنے بھی اچھے ڈاکٹر سکتے تھے دلی کے سارے کنسلٹ کر لے لیکن سب نے کہا کہ یہ بیٹ ڈیسٹ تو کرنا بڑے گا ایک مہینے کا تو یہ بہت رسکی ہو جائے گا اور ہم رسک نہیں لینا جاتے پوری زندی کے گا سوال تا مانو جواج پای کی تو ہم نے ایک دن ملے رہیسرل کے لیے تو ہم نے یہ تاکہ لیا کہ شو تو کریں گے بینہ مانو جو کریں گے تو ہم نے ہمارا ایک اور ایکٹر جو پہلے سے وہ اس پلے میں اس لی کام نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار تھا تو ہم نے ایک لڑکے کو بیجا اس کو گھر سے اٹھالا ہو اور وہ ایکٹر تھا گج راج رہا ہو تو ایک لڑکا اپنے موٹر سیکل پہ گیا گج راج رہا کو اٹھالایا گر سے وہ ایک شال سے ہوڑے ہوئے اور اپنی پورے پرفورمنس کے اٹیٹیوٹ کے اندر انٹر کیے گج راج رہا ہو کہ طبیعت بہت خاراب ہے تو میں نے اسے کہا کہ یہ پروبلم ہے اور یہ والا رول تمہیں کرنا ہے گج راج رہا ہو اس پیچ میں دو تین رہسریں دیکھ چکے تھے تو گج راج رہا ہو گئے ایک دم سے ٹھیک ہو گئے جیسے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ گروپ پروبلم ہے ہے نا it's not some individual's problem تو سیاں کرتا ہوں سکرپ دے دو ہے نا اس نے کہا کہ مجھے آج کا دن چھوڑ دو آج باگی کچھ سین کر لو آپ رہسر میں یاد کر لیتا ہوں میں کل سے جوئن گر لیتا ہوں اور play happened play ہوا وہ گج راج رہا ہو کے ساتھ وہ play ہے نا اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک گروپ کی سپیرٹ تھی اس میں کوئی کسی انکے شرما کا یا کسی پیوش مشرا کا یا کسی منوز واجپای کا اتنا بڑا رول نہیں تھا جو ایک ٹوٹل جو سپیرٹ ہے گروپ کی پورے کے پورے لوگ تیس چالیس لوگ ایک چیز کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور بہت بڑا لگتا تھا مجھے مطلبہ اے والی پرسان جب اس کے شوز ہوتے تھے کیونکی منوز واجپای آتے تو تھے شو میں وہ بیچارے بہت کے بہت کے کانٹر پہ پہلے بیتھے رہے تھے دو لوگ اس کو گھر سے لے آتے تھے نے کہا ہاں رہ میں تو رہ مانین میں توagitگر کانٹر پہ بیٹھے رہتا تھا پھر متوز یا ماں پھر ہم اس کو بیکسٹریج پہ آپ باکسٹریج بہت ب reim مدن ہو جا تھا آپ پہ بیٹھا دے تھے اس کے سامنے کانسو پرپار راپ پارفورم اس کے اندر اور اس کی رہرسلیں چلتی تھی اور Manoj has participated in everything اور سللنلی وہ اب اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اس بات کا مطلب اور ہمارے لئے یہ تھا کہ اس کا ٹیمپو ختم ہو جائے گا اگر ہم نے یہ play ابھی نہیں گیا تو بہت بہت دکھتیں ہو جائیں کرنا تو پڑے گا اس کو تو ہم نے اس کو کر دیا شو کو گجراج راو ڈوین دیکٹ رول جو جو آج پی والا رول تھا کہ وہ گجراج راو نہیں کیا پر ہمیں یہ بہت ایک بڑے لیول کے پروبلم ہے فوری تھیٹر گروپ it was a very big role almost the main role he was doing Manoj اور بہت مشکل ہو جاتا ہے تھیٹر کرنا لیکن میں یہیں میں کہتا ہوں کہ جو لوگ تھے گروپ کے اندر جو ہیں بھی 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 بہت اچھے لوگ تھے بہت spirited لوگ تھے اپنے کام کو لیکے بہت سیریاس تھے مانوچ اس مندر میں بھی جس میں وہ تھا جتنا contribute کر سکتا تھا تھی تنے آپ سوچیں ہماری لئے کاؤنٹر پر ایک برنا چاہیے ہوتا ہے ریسپونسی برنا چاہیے ہوتا ہے اس لئے سمال تینگ اور وہ ہماری جیسی کسی امیوچہ گروپ کے لئے بھال بڑی پروڈکشن تھی مطلب جن لوگوں نے بھی وہ ناٹک دیکھا ہے مطلب الکاجی ساب حران ہوئے تھے وہ ناٹک دیکھے کہ تم یہ امیوچہ تھیٹر کیسے کر سکتا ہے امیوچہ گروپ یہ ناٹک کیسے کر سکتا ہے ہے نا وہ اس کے اندر ایک ایک انسان ویلیو کرتا ہے اس سرنگ ناٹک کے اندر جرہ سا چیز پجھلے گی کتنی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں گانا گایا ہے ان کو گوایا جا رہا ہے آپ بھی گاؤ جی آپ بھی گاؤ جی آپ بھی گاؤ جی آپ بھی گاؤ آپ کو گانا ہے اور پوری اس کے اندر ہم شددت سے لگے ہوئے تھے اور شاید یہ جو شددت ہے میرا ان چیزوں میں تھوڑا بلیف ہے کہ محنت اور جو میں بھار بھار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ورک کرتی ہیں کسی نہ کسی لیول پر کئی بار ہی ہو سکتا ہے اوبیسلی ہم کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسے ورک کرتی ہیں میں نے گجراج دیڈ جاپ چار دن کے اندر جبکہ میرا ایسا بلیف نہیں میں کرنے ہی نہیں دوں گا میں نے اپنی زندگی میں کسی ناٹک کو دو ڈھائی مینی کی ریشتل سے کمیں کھیلے ہی نہیں ہیں لیکن ان چار دنوں میں گجراج راؤ مطلب اس نے اچھا خاصا وہ رول جو ہے نبھا دیا اس کے اندر اس کے اندر منوش کا بھی کنٹیبوشن رہا اس نے کوپریٹ کیا اس کو بتایا کہ باکی ایکٹروں نے مطلب پیوش میشان نے کہا کہ گانا ہم سمبھال لیں گے تو چنتا مت کر پیچھے سے باکی لوگ جو ہیں اس طرح کے روڑے بہت آتے ہیں وہ ہر ناٹک میں کوئی نہ کوئی ایک آدھی گھٹنا چھوٹی موٹی چھوٹ بھئی آسی ہو جاتی ہے لیکن میں اس کو روڑا نہیں بولوں گا میں کہوں گا کہ یہ تو ایک ڈسسپلین کا حصہ ہے کسی ایک کام کے اندر ہرچی اچھی تو نہیں ہوگی کچھ خراب چیزیں بھی ہوگی مطلب جیسے میں یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ ایکٹ ور نے سارے ناٹک اچھی کیے کچھ خراب ناٹک بھی کیے ہم نے ایسی بات نہیں ہے اور ہم نے اس کو بغیدہ ریو کیا اس کے بارے میں سوچا کہ یہ ناٹک کیوں خراب ہوا کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں میں لائف کے اندر آپ ہمیشہ کوئی مہان کام نہیں کر سکتے اور مہان کام کوئی ہوتا بھی نہیں ہے مہان کام تو بن جاتا ہے مطلب کوئی چیز گریٹ ہوتی نہیں ہے وہ اپنے آپ بن جاتی ہے جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ویل ویشرز جو ہیں وہ چیز کو گریٹ بنا دیتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ناٹک کریں گے اور مطلب بھائی سا ہلا دیں گے ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کسی بھی ناٹک کو کرنے سے پہلے بہت بہت ایمبیشیز پروڈکشنز ہم نے اٹھائے اپنے کیریئر کے اندر پورے گروپ نے لیکن ہم نے کسی بھی ناٹک کے بارے میں یہ نہیں سوچا گیا جب یہ ناٹک ہوگا نا تو دنیا ہل جائے گی نا کوئی ایسا ارادہ تھا ڈلی کے اندر ایک بڑی لیمیٹڈ تھیٹر آڈینس ہے کتنی دنیا ہلال ہو گئے آپ آپ ایک دوسرے کو انسپائر کرو گے جو آپ کے ساتھ باقی لوگ جو تھیٹر کر رہے ہیں ان سے آپ انسپائر ہوتے ہو وہ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں وہ آپ کی کمیہ دیکھ کے سیکھتے ہیں ہم ان کی کمیہ دیکھ کر کے سیکھتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا تو میرے لئے اس کوشن کو انسر دینا غلط ہوگا کہ کوئی روڑا ہے روڑا میں کہوں گا میں بہت پراؤڈلی یہ کہہ سکتا ہوں لیکن جیسا کہ آپ نے تھوڑی در پہلے بھی یہ کہا کہ اچھا ناٹک کرنا آپ کا ایک مقصد تھا ایک ارادہ تھا کہ اچھا ناٹک کیا گیا اور اچھے ناٹک میں ایک چیز اپنے انٹرٹیننگ ویلیوز کی گنائی اور دوسری چیز کی ایکٹنگ اس میں بہت اچھی ہونی چاہیے ایک تیسری چیز جو کہ شروع سے ہی آپ کو جنات منج اور اپنے دوسری بھی کوئی لینا دینا ہو تو یہ جو تیسرا ایریا ہے اس پر یہ بڑا نیچرل ہے مطلب ارفان میں یہ بولوں گا یہ بہت نیچرل ہے اس کے لئے آپ نے جیا ہے جو آپ نے رہے ہو جو آپ کی سمجھ ہے وہ کہیں نہ کہیں مطلب ریفلیکٹ ہوئی جائے گی مطلب مجھے اس کے لئے کوئی ایفرٹ نہیں کرنا ہے مطلب برکت کا ایک بہت بڑی ایکٹنگ ایکسرسائی کا چھوٹا سا پیس ہے اسٹریٹ سین مطلب ایک کار اور ایک سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کار والا اس کو اپنے طریقے سے انٹرپیٹ کرتا ہے گاڑی والا اس کو اپنے طریقے سے انٹرپیٹ کرتا ہے اور ایک بائی سٹینڈر اس کو اپنے طریقے سے انٹرپیٹ کرتا ہے تینوں کی انٹرپیٹیشن الگ ہیں سائیکل والے کے حساب سے کار والے کا کسور ہے کار والے کے حساب سے سائیکل والے کا کسور ہے اور جو بائی سٹینڈر کہہ رہا ہے یہ دونوں ہی کھا رہا ہے ایک چیز ہے جس کو دیکھنے کا ہر بندے کا ایک اپنا الگ نظریہ ہے جو ہونا بھی چاہیے جو بہت اچھے بات ہے مطلب میں اس چیز میں بلکل بلیو نہیں کرتا کہ ہر بندہ ایک نظریہ سے چیزوں کو دیکھے آپ کا ایک نظریہ کسی چیز کو دیکھ کے ہو سکتا ہے میرا کسی چیز کو دیکھ کر کے ایک ہو سکتا ہے لیکن سب کے بیچ میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ الگ وچاری چلیں کچھ کومن بھی ہوگا کومن کیا ہوگا کومن ہوگا گوڈ ہارٹ ایک اچھا ہرد ہے ایک اچھا دل وہ کومن ہوگا جو ہو رہا ہے جو گھٹت ہو رہا ہے اس کے اندر کومن کیا ہوگا مطلب میں نے بہت میں یہ مانتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل پرسن لیکن میں نے کبھی بھی کوئی سکرپٹ پولیٹیکس کی وجہ سے نہیں چوز کری میں نے اس کو ایک اچھی کہانی ایک اچھے سبجیکٹ ایک اچھے پلوٹ کی وجہ سے چونا اس کے اندر جو چیز آنی ہے اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پولیٹیکس کو آنا ہے تو وہ نیچورلی آ جائے گے بکوز دس ووٹ آئے ہیں میں جو ہوں مطلب فور اگزامپل اگر میرے ساتھ ایک میرے گروپ میں ایک لڑکا دلیت ہے کسی بندے کو اس کو بتانا پڑے گا مجھے تو بتانے نہیں پڑے گا اس کو بتانا پڑے گا کہ اب میں برامان ہوں ہم دونوں کو کہ وہ بھی دیموکریٹیکس اور اس طرح کانشنس والے بندہ ہیں میں بھی ہوں ہم دونوں کو ایک دوسرے کو اویر ہی نہیں کرنا ہماری دونوں کی زندگی اچھی خاصی چل رہی ہے اچھی خاصی دوستی چل رہی ہے اگر ہم اس کا دکھاوا کر رہے ہیں اگر وہ ہم نے ہم نے بورو کر رکھیا آئیڈیالوجی یا وہ سمجھ بوروڈ ہے وہ ہمارا اس میں بلیف نہیں ہے تو ہمیں بہت بہت ناری لگانے پڑے گے کہ میں تو یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں میں نے کبھی اس میں بلیف نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ جو ہو آپ ہو وہ آپ کے کام میں ریفریکٹ ہوگا اگر مجھے وہی کرنا ہوگا تو میں پولٹیکس کروں ہا سیدھے سیدھے جا کر کے جس کو میں بوری بات نہیں مانتا ہوں مطلب میں پولٹیکس کو بلکل بوری بات نہیں مانتا ہوں میں بہت اچھی چیز مانتا ہوں لیکن شاید میں نے اپنے لئے وہ نہیں چھنا میں نے اپنے لئے اپنے کیریئر کے لئے مطلب کریٹیویٹی کو چھنا اگر ایک انسان جو ہے یومن ویلیوز میں بلیف کرتا ہے ہو سکتا ہے اس نے مارکسوال لینین واد نہ پڑا ہو ہو سکتا ہے اس نے کسی پولٹیکل ایکشن میں پارٹیسیویٹ نہ کیا ہو لیکن وہ جو قویتہ لکھے گا اس کے اندر کوئی پولٹیکس تو نکل کے آئے گی آئے گی اس کے والی جو وہ اس کی ہے جو اس کی ہے مطلب فیض صاحب کا ایک شیر ہے بہت اچھا مطلب وہ توڑ کے بنایا گیا حالانکہ کنٹینوٹی میں نہیں ہے ہے وہی بات یوں بھی اور یوں بھی تم ستمیا کرم کی بات کرو جان جائیں گے جاننے والے فیض تم فردو جم کی بات کرو مطلب آپ سب جان جائیں گے آپ کدھر کھڑے ہیں مطلب آپ کوئی قصہ سنا دیجئے آپ لیلہ مجلو کی سٹوری سنا دیجئے آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کی کیا سمجھ ہے وہ اس میں بھی ریفلیکٹ ہو جائے بہت اچھی بات آپ نے کہی اور یہاں پر ایک لائٹر نوٹ پر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ان کے شرما یہ کہتے ہوئے کہ ان کی زندگی میں کبھی اس کو روڑا انہوں نے نہیں سمجھا اور ان کے تھیٹر کے کام میں چیزیں بہت ارگنائز ڈھنگ سے آگے بڑھتی گئیں لیکن پھر بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے شرما کی آئے کس روت کیا ہیں کسی کو کبھی نہیں پتا چلا اور ایک شاہی زندگی جیتے ہوئے وہ ہمیشہ اپنے پشن بیہار کے گھر سے ایک سکوٹر پر چاڑ کر نہ تو کبھی انہوں نے ٹیکسی میں مطلب یہ کہ وہ ایک رہسم ہے جو شاہی انداز ہے وہ اس کے بارے میں بتائیے اور یہ بھی بتائیے دوسری طرف کہ اپنے ٹیم کے سدستیوں کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں کہ ظالم ڈائریکٹر کی طرح کی چھوی آپ کی کیسے بنی کہ ایک ہارٹ ٹاسک ماسٹر جس کو کہا جاتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی ایک ایسا انسان کے ان دونوں چیزوں کا انسر ہے محبتیں محبت میں میرا بہت بلیف ہے میں بہت ہی ہارٹ ٹاسک ماسٹر رہا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ہارٹ ٹاسک ماسٹر تب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اگر آپ اپنے ایکٹر سے محبت کرتے ہیں اسے پیار کرتے ہیں تب ہی آپ ہارٹ ماسٹر ہو سکتے ہیں آدھر بہت پوسیبل نہیں ہے مطلب میں آج کی ڈیٹ میں کوئی بندہ میرے سے کیوں بات سنے گا میری ڈانٹ کیوں سہے گا نہ تو میں اس کو پیمنٹ کر رہا ہوں نہ میں اس کے کیریئر میں اس کو کوئی رول دلا رہا ہوں کہ میرے کانٹیکٹ ہے بمبئی میں تجھے رول دلا دوں گا ایسا بھی کچھ نہیں ٹھیک ہے نا مجھے لگتا ہے کہ میرے اس کے پردی کنسن میں اگر اس سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہوں یا اس سے کچھ نکلوا رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہوں وہ اسی کے اندر دوسرا والا آنسر ہے جو میں بہتی لیوش لائف میں نے جی ہے میں بہت اچھے کپڑے پہنتا ہوں مطلب میرے کپڑے ویدیش سے آتے تھے میں اس لئے کہہ سکتا ہوں کہ میرے ایکٹروں نے میرے کو کبھی کام ہی نہیں کرنے دیا مطلب میرے پاس آج کی ڈیٹ میں بھی even today میرا کوئی ایک مطلب میں آپ کو کیسے بتاؤں میرا ایک ایکٹر پرسو آیا ہوا تھا دلی کسی کام چاہے وہ بمبئی میں ہے تو وہ مجھے ملا کونٹ پلیس میں اس نے مجھے کہا کہ چلو کچھ کپڑے خرید لو مطلب میں نے اس سے کہا کہ لے لیں گے مطلب آج صبح سے میرے جو جوتیں ان پر بہت لوگ بات کر رہے ہیں یہ کٹسی وہ دوست میرا ایکٹر ہی ہے اس نے مجھے کہا کہ کچھ خرید لو آم اچھا اس کو باتا کہ میں اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں تو مجھے دکان پر بھی ایسی بھی لے کے جاتا ہے اور یہ جو آپ سکوٹر ٹکسے کے بات کر رہے ہیں میں رہیرسل کتم کرتا تھا رفان صاحب اس کے بعد نو دس بج آتے تھے تو میں مطلب ان چیزوں کو بیان نہیں کیا سکتا میرے میرے ایکٹر میرے اطل کمار جن کے میں بات کر رہا ہوں جن کے نام سے بینر تھا وہ ساؤ تھے میں رہتے تھے میں پشم بیار میں رہتا تھا اطل کمار مجھے چھوڑ کے آئے گا پشم بیار اور پھر ساؤ تھے سمیرے آپ میری بات اسی طریقے سے مطلب میرا جو خرچہ پانی تھا جو میرے گروپ کے ایکٹر اس کا پورا بوجہ جو اپنے کندوں پر اٹھاتے تھے میں پھر سے یہ کہوں گا اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ بڑا مہاں ڈیریکٹر ہے اور ہمیں اس کی سیوا کرنی چاہیے ایسا کچھ نہیں تھا اس کے اندر میں بہت ٹائم دیتا تھا میں اپنے گروپ کے لیے میں نے اپنے زندگی دے رکھے تھے میرے پاس گھر میں سونے کا سمیں نہیں ہوتا تھا مسئلہ میں لیٹ نائٹ تک اپنے ایکٹروں کے لیے اویلیبل تھا میں نے کہیں بولا بھی ہے یہ بات کہ میں نے اپنے بیٹ کے اوپ پر ایکٹر بننے کے بات اپنے بیٹ کے پاس فون رکھنا شروع کر دیا تھا دو دو ڈھائی ڈھائی بجے میرے ایکٹر مجھے فون کر کے بولتے ہیں کہ یہ پرابلم ہو رہے ہیں پندہ جی یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا ہی سکرپٹ یہ کیسے کروں میں میں سبھا چھ سات بجے اپنا گھر چھوڑتا تھا اور رات کو جانتا تھا اور اس کی اے وز میں مجھے اس میں انتہانے کی اے وز میں یہ سکوٹر اور ٹیکسیز کی جو رائٹس ہیں it was provided by my actors اور میں بہت میں نے پیسے نہیں کمائے ساتھ میں نے کمائے نہیں پیسے مطلب اور میں بہت لیوش زنگی جی ابھی میں پاس ایک بہت ایسیو ونما گاڑی ہے نیچے ہے نا یہ بھی سال بھر بھی نہیں ہوا میرے کے ہمیں سال بھر پرانی گاڑی نہیں ہے یہ یہ میرے ایک ایکٹر نے گا ہے اپنے جیے گاڑی لے لو آگا میرے پاس بہت سارے پیسے آگئے ہیں اور آپ میرے سے گاڑی لے لو تو میں نے گا دے دو میں نے اس پر انکار بھی نہیں کیا میں نے لے لی وہ گاڑی اس سے سمیرے آپ میری بات اب یہ میرے ساتھ میرا یہ معنی ہے کہ اس کے اندر میں میں لکی خالی ایکٹ ون میں نہیں ہوں میں ایکٹ ون کے بعد بھی ہوں میری جو بہت سارے ایکٹ ون میں میرے جو دوست ہیں مطلب ایک بار ہی میرے دوست نے کہا تھا کہ وہ ارے پیمپرڈ گائی ہے نا میں اس کے گھر میں تھا رات کو سویا ہوا تھا اس وقت جو میں نے اٹھ کے کہا چائے بنا بے اس نے کہا تو بنا لے میں میں تو نہیں بناوں گا ہے نا اچھا وہ گیا بنا کر اوملیٹ بنا کر لیا تو اس نے کہا کہ سالے ہم نے تر کو پیمپر کر دیا ہے نا مطلب اچھا میں بہت محبت باد بندہ ہوں بہت یار باد بندہ ہوں شاید اس کا بھی اس میں کنٹیوشن رہا ہوگا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ایم آلویز دیر فور مائی فرین مطلب 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 جتنا میرے اندر ہے مطلب میں اس کو بہت زیادہ بوز کر کے نہیں بولوں گا مطلب ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے بیسا تیکٹ ون میں کام نہیں کیا ہمیں ہمیں ہیں این ایس جی کے سٹوڈنٹ ہیں اور ہیں کبھی کوئی سکریپ کبھی کوئی بات کوئی ہو مجھے پون کرتے ہیں میں آؤٹ آف دی وے جا کر کہ ان کے مدد کرتا ہوں کئی بارے وہ بولتے ہیں کہ سبجیکٹ پہ کوئی کتاب میں یہاں سے لے کر کے کتاب ان کو کوریئر کر دیتا ہوں یا کسی کے ہاتھ دھجوا دیتا ہوں مینی اپ ڈیم ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایکٹ ون میں میرے ساتھ کام نہیں کیا وہ اچھے خاصی جگہوں پر ہیں اور وہی سے وہ نکل کر کے آتا ہے مطلب مجھے یہ لگنے لگتا ہے میں ہارڈ اس لئے ہو جاتا ہوں کہ یہ ایک لڑکا ہے سنی آپ میری بات وہ بیہار سے آیا ہے بڑے آٹھ سرکمسائنسز میں وہ دلی میں رہ رہا ہے اس کے فادر اس کو مہینے کچھ بینے چونے پیسے بھیجتا ہے مجھے بڑا گصہ آتا ہے کہ یہ میند کیوں نہیں کر رہا مجھے بہت گصہ آتا تھا بہت گصہ آتا تھا اب میں بہت وہ ہو گیا ہوں نرم ہو گیا ہوں مجھے بہت گصہ آتا تھا کہ اس کو میند کرنی چاہئے اس کے فادر پتہ نہیں کہاں سے پیسے جو گھاڑ کے اس کو دلی بھیج رکھا کہ ایکٹر بن جائے گا اور وہ نہیں عمل کر رہا ہے وہ نہیں عمل کر رہا ہے کہ میرے کیریئر کا کیا ہوگا وہ چیز مجھے بہت گصہ دلاتی تھی اس کے اندر میں بہت ہارڈ ہو جاتا تھا کئی باری میں لیمٹ کروس کر جاتا تھا اپنی مطلب ڈانٹنے پرنٹنے میں میں بہت آگے چلا جاتا تھا لیکن مجھے بات میں لگتا تھا کہ میں غلط نہیں ہوں مطلب کیوں میں اسے کہتا تھا کہ دو آپشن ہیں تو چلے جاؤ گھر جاؤ مطلب مجھے یہ لگتا تھا کہ لوہر کلاس مطلب لوہر میڈے کلاس کا بچہ ہے میرے خیال میں اگر پانچ آر پی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے اپنی باڈی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے مجھے اپنی آواز کے ساتھ کیا کرنا چاہیے مجھے اپنے ایچی چون میں اپنے لائپ سٹائل میں کیا تددیلیں لانی چاہیے اگر مجھے اپنا ایک کریئر بنانا ہے از این ایکٹر تو میں بہت ہارڈ ہو جاتا تھا مطلب میں آپ کو ایک بات بات داری اس محال میں میں کو بڑی کلیریٹی تھی مطلب there were people in my group مجھے معلوم ہے کہ ان کو professionally acting میں کیریر پرسو نہیں کرنا ہے I was very soft with them لیکن میں ایسا نہیں کہ ان کو میں بول دیتا تو جو مر جی کر لے تھوڑا بات ان سے میں کہتا تھا میرا کام نہیں کرتا لیکن موسیف دی پیپل ملے لیکن ان کو ایکٹنگ میں اپنا کیریر پرسو کرنا ہے پیوش مشراز منوش واجپائز راہل بگاز of this world ان کو بہاں جا کے اپنا کیریر بنانا ہے تو ایک دیگر میں سے نکلنا ہی پڑے گا تاکہ آپ کسی ڈائریکٹر کچھ بھی دے دو نکال کہ وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا ایکٹر ہوں میں تو ایسے کروں گا ڈائریکٹر ہی کچھ اور ڈیمانڈ ہو سکتی آپ اس کے حساب سے اس کو پروڈوس کر کے دیجئے this is your duty what the director is saying آپ اس کو ویسا کر کے دیں ہے نا یہ آپ کے پروفیشن کی کنڈیشن ہے آپ تب ہی ایکٹر ہو ایک کسی نہ کسی طریقے سے تو ہم بھی کر لیں گے ہم ایکٹر نہیں ہیں لیکن ایک ایکٹر وہ ہے جو اس سے جیسی ڈیمانڈ کی جائے وہ ویسا کر کے دکھائے اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی جوادست تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اور میں لوگوں کے پیچھے پڑ پڑ کے پیچھے پڑ پڑ کے ان کو اس لائک پہنچانے میں مطلب میرا کنٹیبوشن ہوتا تھا اس کو بہت سارے لوگوں نے مطلب بہت میرے بارے میں ایک احساس ہو گیا کہ میں بہت ہارڈ ہارڈ تھا میں اور مجھے لگتا ہے کہ اور اگر یہ سوال جو کہ میں اب پوچھنے والا ہوں اگر وہ بہت نیجی نہیں ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ چوبیسو گھنٹے آپ اپنے ایکٹروں کے لیے اپنی ٹیم کے لیے اویلبل تھے اور یہاں تک کہ فون بھی اپنے سرانے رکھ کر آپ سونے لگیں لیکن یہ لگزری آپ اس لئے افورڈ کر سکے کیونکہ آپ نے زندگی میں شاید کوارہ رہنا سویکار کیا کیونکہ ایک چھوٹکلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوارے اور شادی شدہ آدمی کے بیچ فرق یہ ہے کہ کوارہ آدمی بستر کے دونوں طرف سے اتر سکتا ہے جبکہ شادی شدہ اپنی آدھی آزادی سرینڈر کر دیتا ہے میں اس کے دو کارن ہیں بالکل آپ سے ہی کہہ رہو ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے ہے بھی تو سم ایکسٹرین دوسرہ یہ کہ مجھے اپنی فیملی سے بہت سپورٹ ملا مطلب می فیملی وز آلویز وزی سپورٹیو ٹو می ایسا میں بتا دوں آپ کو بہت خراب بات ہے لیکن فیکٹ یہی ہے میری مدر کو اس پات کا بہت افسوس تھا کہ مجھے بہت چھوٹی عمروں میں نوکری کرنے پڑی بہت مطلب وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جس دن میں پہلے دن جاپ پر گیا تھا میں لوٹ کے آئے تو دس بیمین وزی پنگ وزار زار ہو رہی تھی مطلب کہ یہ تیری کوئی عمر ہے نوکری کرنے پڑی وہ جو ہوتا ہے میڈے کلاس پریوار میں شوز ویری اپولوجیٹک جب میں نے تیاغ دیا سب کچھ تو نے کہا جو مر جی کر ہم میں بیٹھے ہوں میرے بردس میرے بردس کو بھی لگتا تھا کہ میں نے کچھ بہت جیسے ان کے لیے بہت بڑا کام کر دیا ہے تو وہ مجھ سے کہا جو مر جی کرلے بھائی جتنے پیسے چاہیے بھائی جتنے پیسے چاہیے لیمٹ رکھیو بہت پاگل مت جائے جتنے ہماری حقات ہے اس حساب سے وہ سپورٹیو وہ سپورٹیو وہ سپورٹیو میں اسی چکر میں ملکب کواہ رہنہ کوئی کانشن ڈیسیزن نہیں تھا ایک تو کام کا نشاہ دوسرا مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں لائپ کے اندر ملکب کہ آپ کے کسی سے ریلیشنشپ بنتی ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں کہاں تک نہیں پہنچتی ہیں اس کے اندر بہت سارے اور فیکٹر بھی ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا مطلب ایک جبانے تک تھا وہ کانشن ڈیسیزن ان اینی کیز میں پرنسیپلی ایم اگنس مطلب میریج کا جو پورا انسٹیٹوشن اس کے میں خلاف ہوں وہ میری ایک پرسن سمجھے کہ اس انسٹیٹوشن کے خلاف ہوں لیکن میں ایم نوٹ اگنس لیوین ریلیشنشپ اس کے میں خلاف نہیں ہوں بالکل بھی لیکن اس کے اندر بھی بات کئی باری نہیں بنتی تو بہت ساری لوگ ان کا جیوان ایسی نکل جاتا ہے اور بالکل ہم لوگ اب باتچیت کے قریب قریب آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں ان کے شرمہ جی تو ہم کو یہ بتائیے کہ جب تک ایکٹ ون ایکٹیو اپنے ہی ریز میں جب آپ پیچھے موڑ موڑ کر دیکھتے ہیں دلی کے تھیئٹر کے سین کو تو اس پر آپ کا کیا کرٹیکل کوئی اپینین ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ باب ڈیلن کی جو لائن ہے نا the times there is changing اس میں بہت دم ہے مطلب سمیں بدل گیا بہت سارا سمیں بدل گیا میں یہ کہہ دوں میں اس طرح کے نوسٹیلجیا میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمارا سمیں بڑا مہان تھا اور اب بہت سمیں خراب ہے اب تو سب ایسے ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جوش خروش ابھی بھی لوگوں میں ہیں بہت سارا جوش خروش ہے چیزیں بدل گئی ہیں situation بدل گئی ہیں commercialization money جو ہے اتنی important ہو گئے لائف کے اندر مثلا ایک زمانہ تھا منڈی ہاؤس کے اندر پورا دن پانچ روپے میں گزار کے واپس گھر لوٹ سکتے تھے ابھی یہ ممکن نہیں ابھی کم سے کم نہیں تو آپ کو دو ڈائیسو روپے چاہیے اگر آپ تھوڑا سمجھ بتانا چاہتے ہیں وہ جو پوری ایکنومکس ہے اس نے سب چیزیں بدل گئی ہیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ دیرے دیرے جو کریٹیویٹی ہے اس کو ایک دوسرا ورک ہتیائے جا رہا ہے ایک ورک کے لئے اس میں سپیس ہی نہیں بچا دیرے دیرے وہ سپیس ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن اگر میں دلی یونیورسٹی جو کولیجز ہیں ان کا تھیٹر دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی امید نظر آتی ہے اتنی امید نظر آتی ہے کہ ہم تو کہیں نہیں ان کے آگے مطلب مثلا میں اگر اپنی پوری باڈی آف ورک کو دیکھوں مجھے کئی بار لگتا ہے کہ میں ان کی عمر میں جب تھا میں اس کو اگر کمپیر کروں تو میں کہیں تھا ہی نہیں مطلب میں نے میں یہ کلم کر سکتا ہوں کہ اندوسان میں سٹریٹ سٹرے شروع کرنے والوں میں سے میں ایک ہوں ہماری جو سکرپٹیں جو جمعانے کے جو بہت اچھی سکرپٹیں ہیں لیکن یہ جو لڑکے آج کل جو لکھتے ہیں جو سکرپٹ بناتے ہیں مطلب ایو ٹیزنگ سے لے کر کے اور سیکرلیزم اور ساری مددوں کو لے کر کے وہ جو ڈائنامک ٹھیٹر کرتے ہیں اور جو ان کے اندر انرجی ہے اور جو ان کے اندر جوش ہے وہ مجھے اپنے ہیڈریز کی یاد دلاتا ہے مطلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں بہت نوستیلجک بھی ہو جاتا ہوں کہ باری دیکھ کر کے ان کی جو پوری گروپ کی بون ہوں ہی ہے اس کے اندر لگ پک وہی بات ہے جو ہمارے ایکٹ ون کے اندر تھی کہ وہ پورا کا پورا گروپ ہڈل جو ہوتا ہے نا پلے کرنے کے بعد اور ایک دوسرے پوچھ رہے ہیں تُو نے وہ کیوں نہیں کیا تُو وہاں کیوں بھول گیا تھا you know that whole جو ایک سپیرٹ ہوتی ہے ینگ ینگ سے لڑکے لڑکیاں مطلب on the other hand جو مین اسٹریم تھائٹر ہے so called اس کے اندر ایک بڑا میجر ڈیٹیوریشن ہوا ہے جبکی figuratively speaking quantity بہت بڑھ گئی ہے دلی میں آپ جتنے ناٹک ہوتے ہیں ہماری جمعانے میں ہوتے ہیں نہیں دے کبھی دار کوئی ناٹک ہوتا تھا اب تو مطلب آڈیٹوریم ایسے فل رہتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹی نہیں ملتی دے دڑا در ناٹک پہ ناٹک ہوئے جا رہے ہیں اور ان کے اندر کوئی substance نہیں ہے مطلب اور جو جو ایکٹر ہے اس کے لئے تو سپیس ہی نہیں ہے مطلب سڈنلی ایکٹر جو ہے نا وہ پیچھے چلا گیا ہے آپ ایک عجیب سی ایک ایونٹ اورینٹیٹ تھیٹر کرنے لگے ہیں بکوز ایٹس ایج آف ایونٹس لوگ بہت چیزوں کو نا کچھ کچھ کر کے دکھا دینا چاہتے ہیں کچھ بتا دینا چاہتے ہیں کہہ دینا چاہتے ہیں کچھ اور اس چکر میں جو کنٹنٹ ہے وہ کئی نکل گیا ہے وہ کئی پر مس ہو گیا ہے مطلب تھیٹر کا جو دائنمکس ہے جو ایک پوری کی پوری جو سپیرٹ ہوتی ہے جو تھیٹر وائی آئی کنسیدر تھیٹر ایک کمپلیٹ آرٹ مطلب میرا اس میں بہت لوگوں سے ڈس اگریمنٹ ہے کہ یہ سنیما سے بھی آگے کیا آرٹ ہے لیکنکہ لوگ بولتے ہیں کہ سنیما سے موس ایڈوانس آرٹ کیونکہ اس میں ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے اور تھیٹر میں ٹیکنالوجی نہیں آتی ایسا لوگوں کا ماننا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی اس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے ٹیکنالوجیکل چاہے وہ لائٹنگ کے لیول پہ چاہے وہ سیٹ کے لیول پہ چھوٹے سے سپیس میں آپ ایک سیٹ کرتے ہیں جو مطلب مطلب لوکیشنز کو انڈیگیٹ کرتا ہے اس کے لئے بھی آپ کو ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے you need فانٹاسٹک ڈیزائنر to change it from this to that اس کا ایک لیمیٹیٹ سکوپ ہے لیکن moreover تھیٹر جو ہے آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے آپ کو ایک one-to-one جو ریلیشنشپ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو کونشیس کرتا ہے سینیما میں آپ جاتے ہیں اپنا شورت دیتے ہیں گھر آ جاتے ہیں یہاں پر کچھ دن تک کچھ لوگ ملتے ہیں ایکی جگہ پر ایک ہی سپیس پر ایک ہی چھت کے نیچے ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں مطلب مثلاً آپ پارسی ہیں میں مسلمان ہوں مجھے نہیں معلوم کہ پارسیوں کا لائف سٹائل کیا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ مسلم کا لائف سٹائل کیا ہے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے پرتی ایک میوچر ریسپیکٹ بڑھتی ہے ایک جیون کے بیبھن پہلوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں مطلب تھیٹر کے اندر آپ کو لفاظی اس نے نہیں ملے کہ جیسے لڑکیوں کی پرابلم ہے کہ آپ ایک لڑکی what does she goes through when she troubles in a ڈیٹی سے بچ یہ جب ہم اسے بات کریں گے تب ہی جانیں گے نا کہ مطلب کس طریقے سے اس کا ٹورچر ہوتا ہے کیا وہ سمجھتی ہے کیا وہ سہتی ہے اس لئے آپ کو وہ زیادہ sensitive بھی بناتا ہے سماج کے پرتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی تھیکہ ہے تھیٹر والوں کا کہ سماج کے پرتی آپ sensitive ہی ہوں وہ ایک بڑا natural course ہے کیونکہ میں بیبھن کردار پلے کر رہا ہوں میں کبھی بنتا سنگھوں کبھی سنتا سنگھوں کبھی جان ہوں کبھی کچھ ہوں میں بیبھن پرکار کے کردار پلے کر رہا ہوں جن کے جریعے میں بیبھن مطلب تلچس کو جانتا ہوں ان کی سائیکولوجی جانتا ہوں ان لوگوں کو جانتا ہوں اس کردار کو پلے کرتے وقت اسی طریقے سے جو لوگ میرے ساتھ ایکٹ کر رہے ہیں جو میرے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں چاہے وہ میرا لائٹ ڈیزائنر ہی کیوں نہ ہو جب وہ مجھے کہتا ہے کہ یار تو سپوٹ سہی لے لیا کر ہے نا تو وہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہا ہے کیا بات ہے تو اس کے بیچ میں میرا ایک انٹریکشن ہوتا ہے جو مجھے تھوڑا سا مور سنسیٹیو مجھے اس کے پرتی جیادہ سنسیٹیو کرتا ہے جیادہ مور ہیومن میں سمجھنے لگتا ہوں چیزوں کو کہ ایسے کیوں ہوتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آرٹ ڈ کریٹیوٹی آپ کچھ بھی کر لیجئے جتنے مرجی فساد کر لیجئے اس کے اندر کوئی اور سکوپ ہی دیں یہ جو زندگی گزر رہی ہے ان کے شرمہ جی جس میں ناٹک آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس سے الگ چونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہیں آشائیں اور نراشائیں ہیں جو سب سے زیادہ نراشا کا سمجھ ہوتا ہے اس میں کون سی ایسی چیز آپ کو ایک طاقت کی طرح آپ کے لیے کھڑی رہتی ہے میں بہت پویٹری پڑھتا ہوں مطلب میں پر بہت اچھا گلیکشن اور پویٹری ہے دنیا بھر کا مطلب میں بہت مشکل سے جھٹاتا ہوں مطلب میرا کوئی بھی دوست سے اگر ویدیش جا رہا ہوتا ہے تو میں اس سے کتابیں مانگواتا ہوں اور وہ اتنی سٹرنگ دیتی ہے پویٹری جو ہے آپ کو اتنی زیادہ سٹرنگ دیتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا یہ کوئی اور چیز دے پاتی ہے دو چیزیں دیتی ہیں ایک تو پویٹری ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات کیجئے میں لوگوں سے ملتا بہت ہوں مطلب میں مطلب میرا جو شلول ہے لائف کا اس کے اندر تین چار گھنٹے صرف گب باجی کے لئے جہاں ترہ ترہ کے لوگ سمٹائم بری امپورٹنٹ فیلمیکر کمس ٹو می سمٹائم بری ایکٹر کمس ٹو می بچہ زب بلہ لڑکہ ہی آ جاتا ہے کہ سر کیا کروں بتائیے مجھے آپ تو وہ جو انٹریکشن ہے جنتا کے ساتھ وہ بہت سٹرنگ دیتا ہے وہ دپریشن بھی دیتا ہے وہیں اسی ٹائم وہ اس کو بیلنس کر دیتا ہے ایک کوئی آپ بات ایسے زندی ہیں جو آپ کو بہت ڈپریس کرتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں بندہ اسی ٹائم کوئی دوسرا بندہ ایک ایسی بات کر دیتا ہے جو آپ کو بہت hope اور بہت spirit دیتی ہے یہ ساماج کے اندر جانے کا اور لوگوں سے ملنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایک ہی طریقے کے لوگ نہیں ملتے مطلب جس دن اس دن دنیا میں ایک ہمارے دوست تھے وہ ایک باری پاکستان گئے تھے مسلم ہے وہ تھیٹر کے ہیں ڈاکٹر بھی ہیں ساتھ ساتھ تو ان کو لوگوں نے کہا یہاں روک جاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے مانا گردیا کہ سارے میرے جیسے ہوں گے میں نہیں روک ہے نا تو جہاں سب لوگ میرے جیسے ہیں وہ ساماجی خراب ہے وہ بہت ہی خراب ساماج ہے جہاں سب لوگ میرے جیسے ہیں سب لوگ میرے ہی ریلیجن کے ہیں میری ہی طرح سوچتے ہیں میرے ہی کلر کے ہیں میری ہی جات کے ہیں اس سے خراب ساماج نہیں ہو سکتا جہاں ببین پرکار کے لوگ ہیں ببین طرح کے لوگ ہیں کسی کا کلر کیسا ہے کسی کا دھرم کونسا ہے کسی کے بلیپ پوچھیں اس کا جو ڈائنمکس ہے اس کا جو کلچرل انٹریکشن ہے وہ جو آپ کو سٹرنگت دیتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایک سیکلور فیبرک جس کو ہم بولتے ہیں وہ جو آپ کو ایک ڈائنمک دیتا ہے لائف کو جینے کا اور سمجھنے کا ببین ورگوں سے آپ لوگوں سے ملتے ہیں you don't meet people like me میں اپنی طریقے لوگوں سے ملوں گا تو وہ بھی ڈپریشن پیدا کرے گا مجھے ببین ورگوں سے ملنا چاہیے چاہے وہ کوئی چاہے والا ہے اس کا بھی گپاننی چاہیے رکشہ والے کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے کسی کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے جو بہت سٹرنگ دیتا ہے جو امید دیتا ہے جو ہوب دیتا ہے اور دوسرا پویٹری کویتہ جو ہے کویتہ پڑھنے سے کیونکہ آپ کے دماغ میں بیمز بنتے ہیں اور وہ آپ کو ایک پورے دوسرے ٹرپ پر لے جاتے ہیں وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے میرے تو میں تو یعنی دونوں چیزوں میں بھیلپ کرتا ہوں اور ادھر حال کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ممبئی کی خاص طور پر اور بہت ایمبیشیس ڈائریکٹرز اور ایسے لوگ جو اپنے ایکٹروں کے ساتھ کچھ اور نیا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ایکٹروں کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں اس کا کیا انوائز کو بھی ہمیں بتائیے کچھ خاص بات نہیں وہ میری لوگ ہیں میری گروپ کے لوگ ہیں جو کوئی ڈائریکٹر بن گئے ہیں کچھ رائٹر بن گئے ہیں کچھ کوئی کام کر رہے ہیں جب وہ کوئی نیا کام کرنے لگتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کسی ایک اللہ کیا ہے کہ ایک تھیٹر کے اندر سنیما میں تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے کہ سنیما میں آپ کو بڑا رول سے ملتا جلتا ایکٹر چاہیے ہوتا ہے تھیٹر میں آپ کسی سے بھی کرا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا ایکٹر ہونا چاہیے لیکن سنیما کی یہ مجبوری ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اب آپ نے ایک ایکٹر چل لیا ایک لڑکا چل لیا جس کے بعد بہت زیادہ ایکٹنگ کا ایکسپیڈنس نہیں کمپیٹنٹ ہے لڑکا وہ لیکن ایکسپوزر زیادہ نہیں ہے اس کے پاس اور وہ سوٹ کرتا ہے میرے کردار کو جو میں نے کریکٹر ہے میری فیم کا اس کے لئے وہ سوٹ کرتا ہے تو وہ مجھے فون کر دیتے ہیں کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں ان میں سے دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں کچھ لوگ مجھے بول دیتے ہیں کہ سر ان سے پیسے لے لینا بہت سارے پیسے ہیں یہاں پرڈکشن ہاؤس بہت بڑا ہے تو آپ پیسے لے لینا ان سے ملکہ کوئی لیاق مت کرنا کچھ ایسی بھی جگہیں ہوتی ہیں کہ میں بھیج رہا ہوں اس کو آپ کر دو پڈا جی دونی چیزیں ہوتی ہیں تو میں دونوں طرح سے کرتا ہوں کچھ لوگوں کے لیے میں بالکل پیسے نہیں لیتا کچھ اگر میں لیتا ہوں پیسے جہاں ان کی انسٹرکشن ہوتی ہیں کہ you should charge money تو وہاں میں پیسے لے بھی لیتا ہوں ان سے لیکن میں نہیں بھی لیتا پر وہ پیسکلی it's very mutual thing it is not an industry as such میں ہونے بھی نہیں دیتا میں بہت لوگوں کو منع کر دیتا ہوں میرا یہ بہت بڑا ماننا ہے کہ جب تک میں آپ کو جانتا ہی نہیں تو میں آپ کے ساتھ کیسے کام کر سکتا ہوں تو میں لوگوں سے بتا دا ہوں کہ مجھے یہ ورکشاپیں کنی نہیں آتی ہیں ایک مہینے کے اندر ایکٹر بنا دو ایک مہینہ تو مجھے لگ جاتا ہے جاننے میں جو لڑکا آیا ہے میرے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک ڈیٹ مہینہ تو مجھے اس سے جاننے میں لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے یہ کیسے سوچتا ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو فورس نہیں کرتا اس کے پر بہت جائدہ تو مجھے ایک ڈیٹ مہینہ اس کو جاننے سمجھ میں لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ بڑا مس قسم کا لڑکا ہے یہ شام کو کلب بھی جاتا ہے اس کے عادتے ہیں تو اس کے عادتے کیسے کام کرنے ہاو شوڈ اے گو وید ہم تو میں ان کو بول دیتا ہوں کہ بھئی یہ پانچے مہینے کا جو گھاڑ کر سکتا ہے تو بھیج دو نہیں تو مات دے دا ای کانٹ دو دوس تک 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 کی ورکشوپ کر دو ایک تو ورکشوپ بہت ہی بہت ہی ابیوز ورڈ ہر نیا ایکٹر کو ہر بندہ جو تھیٹر میں انٹر کر رہا ہے وہ کہہ میں ورکشوپ کر رہا ورکشوپ کی جاتی ہے جو لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں بہت بور ہو گئے ہیں کہ ہر کچھ نیا نہیں ہو رہا ورکشوپز ہیں منٹ فور دوس پیپل نوٹ فور نیو کمار اور یہاں پر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے حالانکہ اس بات کا کوئی بہت زیادہ میں اس کو مہتو نہیں دیتا کہ ناموں کا کچھ نیم ڈراؤپنگ کی جائے لیکن پچھلے پچیس ورشوں میں بہت سارے ایسے ایکٹرز آپ کے ساتھ اور ایکٹرز اور ڈریکٹرز آئے اور جوڑے اور گئے جو آج اپنی اپنی فیلڈ میں نام پیدا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ کون لوگ تھے جن کی کچھ خاص خاص چیزیں آپ نے دیکھی اور پھر انہوں نے آگے چل کر یہ بہت مشکل ہے یہ آپ سے منت پوچھیں کیونکہ یہ لسٹ اتنی لمبی ہے اور میں ایم شور میں اگر اس کو لکھنے بھی بیٹھ کے تیاری سے بھی آتا تو میں کچھ نام بھول جاتا یہ بہت لمبی لسٹ ہے مطلب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں میں ایک چیز میں اگر اس آنسر دے پاؤں اس کو کہ یہ جو ہماری پوری ایکٹ ون کی لمبی جرنی ہے اس میں میرا رول بہت ہی کم ہے اتنے اچھے لوگ آئے اتنے کمال کے لوگ آئے انہوں نے جو کنٹریبوٹ کیا ہے اس گروپ کو چلانے میں اور جو محنت کری ہے انہوں نے یہ نمبر ہے جو لوگوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلیش کر لیا ہے اس اے رائٹر مطلب اے موسک ڈریکٹر اے سنگر اے ایکٹر اے ڈریکٹر اسٹیبلیش کر لیا ہے اسٹیبلیش کر لیا ہے بہت لمبی لیسٹ ہے وہ اور میں اس لئے بھی الام نہیں لینا چاہتا کہ میں ہی نہیں مانتا کہ اس کے اندر میرا کوئی رول ہے اگر میرا رول ہوتا تو میں تو جادوگر ہوتا میرا ٹچ کرتا اور کسی کو بھی ایکٹر بنا دیتا یہ ان کی اپنی محنت ہے یہ ان کے اپنے اپنا پیشن ہے جو ان کو کسی ایک مقام تک لے گیا اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ بیچ بیچ میں میرا نام لے دیتے ہیں وہ ایسا مان کے چلتے ہیں کہ اس کے اندر میرا کچھ کنٹریبوشن ہے یہ اچھی بات ہے مطلب مجھے بھی اچھا لگتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بات I like it لیکن basic role انہی کا ہے نہیں بات یہ میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ ہمارے دیکھنے والے ان کئی لوگوں کے کئی ایکٹروں اور ڈریکٹروں کے انٹریو دیکھ چکے ہیں سیریز میں جو اکثر آپ کا نام لیتے ہیں اور یہ موقع ہے کہ جب وہ ہمارے درشک آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے باتیں سن رہے ہیں نہیں دیکھیں ان کے لئے تو میں اکیلا ہوں سمجھے نا منوج کے لئے تو میں ہوں لیکن میرے لئے تو بہت سارے منوج باج پہئی ہیں تو میرے لئے یہ تھوڑا مشکل ہے کام تو بالکل آخر میں ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ اگر کوئی ایسا سوال جو اس باتچیت کے بیچ پہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا ہے اور آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں تو ابھی موقع ہے کہ ہم اسی نوٹ پر وائنڈ اپ کر دیں گے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں نہیں نہیں بہت ایلوبریٹ کر لیا آپ نے مجھے نہیں لگتا ہوں مجھ سے کچھ miss ہوا آپ کو لگتا ہے کچھ miss ہوا تو میں اپن ہوں تو ان کے شرمہ جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے اتنا وقت دیا اور اتنی بات نے اتنا انبھاو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا بہت بہت شکریہ یہ تھے جانے مانے رنگ کرمی اور ایکٹنگ گروہ ان کے شرمہ پروگرام گفتگو میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہمیں لکھئے گا ضرور اس پروگرام کے بارے میں feedback.rstv at gmail.com یہ کیسا دھرمسل کٹ ہے دھرم رکشک یہ کیسا دھرمسل کٹ ہے دھرم رکشک یہ کیسا دھرمسل کٹ ہے دھرم رکشک اسے ٹالے میں بھی کرنا پڑتا ہے آخوں کا کچھ لیا سرے آموں اور والو کشی جے دینے پڑتے ہیں انسکلی تہمی سہمی کلیوں محلوں سلکوں اور انسان کے دماغ پر اور کیا جاتا ہے کنجروں کانڈوں اور کونی بندوقوں سے آگتی کا دھرم نرکا ہے یہ کیسا دھرمسل کٹ ہے دھرم رکشک یہ کیسا دھرمسل کٹ ہے دھرم رکشک محلوں اور کٹ ہے دھرمسل کٹ ہے دھرمسل کٹ ہے دھرمسل کٹ ہے